موسیقی اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر نبی حالی خان اور آپ کا اپنا فیورٹ گیم شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جناب آج ہے دس تاریخ اور دس تاریخ کو آپ کو پتا ہے کہ میری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے لائف گیم شو دیکھو اور جیتوں میں یعنی وچ اینڈ ون اور یہ وچ اینڈ ون جو ایک سپیشل گیم شو ہے آپ کے لیے جو ہر مہینے کی دس پیس اور تیس تاریخ کو آپ دیکھتے ہیں کوہنو نیوز کے اس لائف پلیٹ فارم سے جہاں پہ آپ لائف پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی جو لوگ ریگلر میرا یہ شو دیکھتے ہیں ان کو تو پتا ہے کہ یہ گیم شو جو ہے اس سے آپ کو ڈھیر و ڈھیر قیمتی انعامات جیتنے کا موقع ملتا ہے اور یہ انعامات وہ خاص انعامات ہوتے ہیں جو آپ جیت سکتے ہیں اپنی ذہانت سے اور اپنی پرسنیلٹی سے اور ساتھ ہی کوہنور.tv کی ویب سائٹ سے جی ہاں جب آپ کوہنور.tv کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں چھے ہنسوں کا نمبر بتاتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی اس گیم شو کا حصہ بن جاتے ہیں لیکن تھوڑی سی تفصیل اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے تو جناب ایسے کہ آپ نے اپنے موبائل فون سے اپنی سم سے آپ ایک اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں جو سم آپ یوز کر رہے ہیں اس سے آپ ایک اکاؤنٹ بنائیں گے اور کیسے بنائیں گے کہ آپ کوہنور.tv کی ویب سائٹ آن کریں جب آپ کوہنور.tv کی ویب سائٹ آن کرتے ہیں وہاں پر آپ کو جو ہے وہ کچھ ڈیٹیلز مانگی جائیں گی آپ کا اصل نیم جو آپ کے شناختی کارٹ پر ہے ساتھ ہی آپ کے فادر کا نیم اور آپ کی جو نمبرز ہیں اس کی ڈیٹیلز مانگی جائیں گی اور ایک وہ نمبر جو چھے ہنسوں کا ہوگا جو آپ کا فیوریٹ نمبر بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کے لکھی نمبر بھی ہو سکتے ہیں لیکن چھے ہنسوں کا نمبر چھے ہنسوں کا نمبر کیا کہ چھے ہنسوں کا کوئی بھی نمبر 6, 7, 8, 9, 10, 11 جو بھی whatever آپ کو جو ہے وہ پسند ہو لیکن ہونے total 6 ہنسے چاہیے اچھا ہمارے پاس optional numbers بھی ہیں وہاں پہ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کونسا number add کروں تو آپ ان optional numbers میں سے بھی ایک select کر کے جو ہے اس کو وہاں پر add کر سکتے ہیں ساتھ ہی registered کا ایک option آئے گا registered کا button دبانا نہیں بھولنا کیونکہ detail اگر ساری آپ اس میں لکھ دیں گے کا حصہ نہیں بن پائیں گے اب آپ کو benefit کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتا دوں benefit آپ کو یہ ہوگا جناب کہ جیسے ہی آپ registered کا button دبائیں گے آپ automatically game show دیکھو اور جیتوں کا حصہ بن جائیں گے اور جیسے ہی آپ اس کا حصہ بنیں گے ویسے ہی ہر مہینے کی 10,3,3 تاریخوں آپ کو یہاں قرآندازی کے ثروح جیتنے کا موقع ملے گا grand prizes اور یہ grand prizes tours بھی ہو سکتے ہیں travel بھی ہو سکتا ہے آپ کے بڑے بڑے prizes ہے اس میں اور بھی آپ کی luxury items وغیرہ ہو سکتی ہیں یہ جو آپ ہماری website visit کریں گے kohenoo.tv کی تو آپ کو وہاں پہ تمام details مل جائیں گی اس کے علاوہ دو اور مزید option آپ کو یہ program جو ہے وہ دیتا ہے اور وہ کیا ہے ایک option تو یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنی selfies بنا کے بھیج سکتے ہیں جی ہاں جن لوگوں کو ٹی وی پہ آنے کا بڑا شوق ہے آج تک کبھی ٹی وی پہ نہیں آئے کوئی آپ کو لے کر نہیں آیا تو آپ کو کسی کے منتے سماشتے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ٹی وی سٹار بننا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ٹی وی پر دکھائے جائیں اور بقاعدہ طور پر جو ہے وہ آپ کی selfie چلے تو آپ نے ہمارے selfie segment سے فائدہ اٹھانا ہے اور وہ کیسے کہ ایک number display ہو رہا ہے سکرین پر جس کو ہم کہتے ہیں whatsapp number اس پہ آپ نے اپنا نام اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ ہمیں selfie بھیج دینی ہے لیکن selfie بھیجتے وقت ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں کوہنور نیوز کے این نیوز لکھا ہوا ہے لوگو وہ prominent ہونا چاہیے آپ کی شکل کے ساتھ یعنی جب آپ ایسے selfie بنائیں گے تو ہمارے کوہنور کا لوگو جو پیچھے سکرین ہے وہ prominent آنی چاہیے ٹھیک ہو گیا اس میں ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کس پروگرام کے ساتھ ہمیں بھیجتے ہیں صرف یہ ہے کہ کوہنور کا لوگو اور آپ کی اپنا فیس یہ prominent ہونا چاہیے تب اس تصویر کو سلیکٹ کیا جائے گا اور آپ تک انعام پہنچایا جائے گا بچے تو بہت پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس میں بڑی پیاری پیاری تصاویر بنا کے بھیجتے ہیں بڑے بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں لیکن جو خواتین بھی شوق رکھتی ہیں وہ بھی اس سیگمنٹ کا حصہ بن سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے اگر آپ ذہین ہیں اور کبھی کسی نے آپ کی ذہانت کا امتحان نہیں لیا اور اگر ذہانت کا امتحان دیا بھی تو آپ کو ملا کچھ نہیں تو آپ کو کوہنون نیوز کا یہ گیم شو دیکھو اور جیتو آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ لائف بیٹھے گھر دفتر میں جہاں بھی یہ شو دیکھ رہے ہیں آپ لائف انعام جیت سکتے ہیں ایک سوال کا جواب دے کر اور وہ آپ نے سوال کا جواب کیسے دینا ہے کہ ہم آپ سے ایک question کریں گے وہ کسی بھی history سے ہو سکتا ہے پاکستان کی history سے ہو سکتا ہے کوئی آپ کو تاریخ کا question کیا جا سکتا ہے کوئی آپ کو Islamic history کا question کیا جا سکتا ہے مطلب پورے انسائیکلو پیڈیا آپ کو جنرل نالچ ساری آنی چاہیے وہ questions کہیں سے بھی ہو سکتے ہیں لیکن تین question ہوں گے جن کی چار options ہوں گی اور اس میں سے ایک option select کر کے آپ نے اپنے اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ ہمیں بھیج دینی ہے یہ تھی ساری تفصیلات جو میں نے آج کے پروگرام کی آپ کو details جو ہیں وہ forward کر دی آپ کو بتا دیا کہ اب یہ game show جو جس نویت کا ہے اور کیسے چلے گا اور آپ یہاں سے انام کیسے جیت سکتے ہیں بارال گاہے بگاہے جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی رہوں گی کیونکہ بہت سارے ہمارے ویرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں center میں join کرتے ہیں کبھی break کے بعد join کرتے ہیں کبھی جو ہے وہ television آپ کسی time بھی لگا سکتے ہیں تو آپ تک یہ ساری details جو ہے میں گاہے بگاہے آپ کو دیتی رہوں گی سب سے پہلے تو ہوتا ہے ہمارے game show میں ہمارا selfie segment اور یہ selfie segment انتہا ہی زبردست ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ star ہوتے ہیں اور آپ جو stars بنتے ہیں اس میں اگر کوہی نور کے لوگوں کو prominent کرتے ہوئے آپ کی picture ہمارے پاس بالکل perfect آتی ہے جو کہ اچھی والی selfie آپ جس کو کہتے ہیں تو پھر آپ کو انعام بھی پہنچایا جاتا ہے تو آپ سے رابطہ بھی ہماری team جو ہے وہ خود بخود کر لیتی ہے تو جناب آج کی selfies بھی ہم دیکھیں گے کہ آج ہمیں کس نے کہاں سے کونسی کیسی زبردست selfies بنا کے بھیجی ہیں کیونکہ select وہی selfies کی جاتی ہیں جو تھوڑی بہتر ہوتی ہیں بہت ساری reject بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ اس میں کبھی blur ہوتی ہے کبھی light ٹھیک نہیں ہوتی کبھی camera جو ہے وہ set نہیں ہوتا یا کوئی چیز آپ جو ہے وہ ادھر ادھر کر دیتے ہیں اس لیے selection کر کے selfies جو ہے وہ ہم چلاتے ہیں ہر مہینے کی دس بیس اور تیس تاریخ کو جن لوگوں نے ابھی بھی کوہنو ڈاٹ ٹی وی کی ویب سائٹ ویزٹ نہیں کی ہے فوری جائیے کوہنو ڈاٹ ٹی وی کی ویب سائٹ کو ویزٹ کر کے اس گیم شو کا حصہ بن جائیے چھے ہنسوں کا نمبر بتائیں اور وہ نمبر بتا کے آپ اس قرآن دازی کا انتظار کریں اور ہو سکتا ہے کہ چار گرینڈ پرائزز میں سے کوئی ایک پرائز آپ کا بقاعدہ طور پر آپ کی لکھ کام کر جائے اور نکل آئے تو ذرا سیلفیز آج کی دکھائیے جناب پروڈیسر صاحب ذرا آن کیجئے کہ آج کی سیلفیز آ رہے دیکھا میں نے کہا تھا بچے بڑے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور بچے جو ہے وہ بڑے ماشاءاللہ ایکٹی میں اس معاملے میں کوہنو نیوز کی کہ لوگوں کے ساتھ ہماری سکرین کے ساتھ یہ سیلفیز آپ ہماری سکرین پر دیکھ رہے ہیں جن کو شاک ہے کہ ان کو ٹیلیویجن پر دکھایا جائے وہ اس گیم شو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آرے واہ سویٹ کیوٹ بیبیز جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ہمارے اس گیم شو میں اور دیکھئے زبردست ہو گیا اس گیم شو میں جو ہے وہ کوہنو کا لوگو پرومیننٹ ہونا چاہیے یہ آپ نے جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے آپ کسی بھی پروگرام کے ساتھ پیکچر بنا سکتے ہیں لیکن کوہنو نیوز کا لوگو جو ہے وہ پرومیننٹ ہونا ضروری ہے ارے واہ انہوں نے بقیدہ طور پر دکھا دیا ہے کہ دیکھیں یہ کوہنو کا لوگو آ رہا ہے یہاں پر کیا بات ہے یہ بھی سیلفی کا ایک نیا انداز آج ہم نے جو ہے وہ پروگرام میں دیکھا چلیں جی اچھی بات ہے اور بچوں کا دیکھا آپ نے کیسے پارٹیسپیٹ کیا بڑے پیارے پیارے کیوٹ کیوٹ اور کیوٹ کیوٹ بچے جو ہے وہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے آج بہت اچھی سیلفیز جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں اسی طرح اپنی سیلفیز بنا کے ہمیں بھیجے آج بھی بھیج سکتے ہیں کل بھی پرسوں بھی بیس تاریخ تک آپ بھیج سکتے ہیں آپ کے پاس ٹائم ہے اور جب آپ نے بھیجنی ہے تو آپ نے ویٹس ایپ نمبر سکرین پر ڈسپلی ہو رہا ہے بار بار ڈسپلی ہوتا رہے گا جب تک یہ پروگرام چل رہا ہے تو آپ وہاں سے یہ نمبر جو ہے وہ سیف کیجئے دیکھو اور جیتو گیم شو کوہنون نیوز کے نام سے اور ساتھ ہی آپ جو ہے وہ ہر مہینے کی دس پیس تاریخ کو پھر یہ پروگرام دیکھیں آپ کی سیلفیز بھی آپ کو دکھائی جائیں گی اور ساتھ ان آپ بھی دیا جائے گا تو آج تو بھئی بہت اچھی چی سیلفیز تھی لیکن کوہنون نیوز کا لوگو پرومینٹ ہونا ضروری ہے اور آپ کی شکل بھی تو ان دونا کا جو کمبینیشن ہے نا یہ ٹویسٹ ہے یہ ضروری ہے اور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں سیلفی سیگمنٹ ختم ہو چکا ہے اب ہمیں جو ہے وہ بڑھنا ہے سوالات کی طرف لیکن سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے تھوڑی سی ہم لگائیں گے بریک اور بریک اس لیے لگائیں گے کہ ہمارے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ وہ گیسٹ سنگر ہوتے ہیں اور ہم انٹرٹینمنٹ کا تڑکہ بھی لگاتے ہیں اور اس انٹرٹینمنٹ میں جو ہے وہ ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ پروپر طریقے سے آپ کو سنگنگ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کروائیں آپ کو دکھائیں سنائیں نئے آنے والے سنگرز کو سنائیں جنہوں نے کچھ عرصہ ہو گیا جن کو گاتے ہوئے ان کو بھی سنوائیں کچھ اچھے ہمارے پاس فیمس سنگر بھی یہاں پر آتے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں لیکن وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کو آپ ابھی زیادہ نہیں جانتے اور ان کو ہم اس شو میں انٹرڈیوز کرواتے ہیں کچھ نئے چہرے بھی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ ہمیشہ سے کوہنون نیوز نے پروڈیوز کیے ہیں اینکرز، ایکٹرز، موڈلز، سنگرز یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو ایکیڈمی کی حیثیت رکھتا ہے اور یہاں سے بہت سے نئے چہرے جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ وہ اینکر بنیں گے یا ایکٹرس بنیں گی یا جو ہے موڈلز بنیں گی آج وہ پاکستان کے ٹاپ اینکرز، موڈل اور ایکٹرسز ہیں جو کوہنون نیوز پہ کام کر کے گئے ہوئے ہیں اور یہ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے ایون کہ کوہنون نیوز کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ پاکستان کا پہلا ٹرانسجینڈر نیوز کاسٹر جو ہے وہ بھی کوہنون نیوز نے ہی آن کیا تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک بڑا دل کر کے ان لوگوں کو چانس دینا جن کے پاس اتنی کیپیبلیٹی نہیں ہوتی یا وہ بغیر کسی بات کے آگے نہیں بڑھ سکتے یا ان کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا تو کوہنون نیوز جو ہے وہ ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو موقع دیتا ہے آگے بڑھنے کا اپنی شناخت بنانے کا اور میں بھی آئی فیل پراؤڈ مائسیلف کہ میں نے بھی اپنی شناخت جو ہے پی ٹی وی کے بعد کوہنون نیوز سے بنائی ہے اور کوہنون نیوز نے مجھے نام دیا ہے اور آج تک میں اس چینل کے ساتھ اسی لئے جڑی ہوں یہ رسپیکٹ اور یہ عزت جو ہے یہ ضروری ہوتی ہے انسان کے لئے اور باقی ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں شہرت بھی ملتی ہے دولت بھی ملتی ہے لیکن جو آپ کی عزت ہے نا وہ آپ کو کمانی پڑتی ہے اس لئے آپ جو ہے وہ ایک اتھارے کے ساتھ منزلک ہوتے ہیں بارال جی یہ ساری باتیں تھی اب ہم اپنے گیسٹ کو جو ہے وہ بلاتے ہیں یہاں پہ گیسٹ ہمارے آج کے جو ہے وہ ٹیلنٹیڈ سنگر ہیں اچھا وہ اینکر بھی رہے ہیں آر جے بھی رہے ہیں اور ریڈیو پہ بہت سارا کام کرتے رہے ہیں کئی سال جو ہے وہ ون ون سے اپنے پروگرام کرتے رہے ہیں لیکن پھر انہیں سوچا کہ بھئی میری آواز اچھی ہے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے گانا گانا چاہیے تو چار پانچ سال سے وہ ایزا سنگر اپنی ایک شناکت بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پچھائے ہوئے ہیں اس وقت بھی یہاں پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہمارے ساتھ ہے جی عادل عاصف تو آج جو ہے وہ عادل عاصف جو ہے وہ یہاں پر آ چکے ہیں آجیں عادل آپ ہمیں جوائن کیجئے پھر تاکہ ہم سوالات کا سیگمنٹ جو ہے وہ عادل کے ساتھ ہی جو ہے وہ شروع کریں گے ادھر آ جائے آپ بس ہمارے ساتھ سے آپ نے بچ کے رہنا یہاں پہ آپ نے رہنا ٹھیک ہو گیا جی آچھا عادل کیسے آپ یہ مائک بائک آ کے کر لیں جی سب سے والے دو اسلام علیکم اور میں بلکل ٹھیک ٹاک ہے ٹھیک ٹاک ہے عادل یہ کیا مطلب ایک آر جی ہوتے ہوئے اتنا مطلب بندے کو بھولنے کا ایکسپیرینس ہو ایک انکر ہونا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے نا لیکن انکرز ایکٹر بھی ہوتے ہیں سنگر بھی ہوتے ہیں تو آپ کو کب پتہ چلا کہ میں سنگر بھی ہوں اچھلی کافی زیادہ کیونکہ سنگرز آتے تھے میرے پروگرام میں اور 106 پہ پانچ سال شو کیا ہے ریڈیو پہ اچھا 106 پہ کیا آپ نے میں نے 101 بول لیا 101 بھی بول لیا 103 پہ بھی کیا ہے اچھا اس پہ بھی کیا ہے لیکن زیادہ جو ٹائم ہے وہ میرا 106 پہ 106 پہ گزرا ہے اور کافی جو سٹارز ہیں پاکستان کی انٹرنیشنل سبھی وہ میرے پروگرام میں آبتے رہتے ہیں صحیح تو بس پھر یہ فیل ہوا کہ نہیں یار اب ان کو دیکھ دیکھ کے کچھ سنگن کا شوق ہوا صحیح کچھ سیکلوجیکل افیکٹس ہو رہے شروع ہو گے مجھے لگا کہ اس کو کچھ کرنا چاہیے لیکن میں نے سوچا کہ یار یہ سارت کروں کہ پہلی دفعہ کس نے کہا تھا کہ آواز اچھی ہے گانا شروع کریں اچھا پہلی بار کیونکہ منیجرمیٹ میں بھی کافی رہا ہوں میں تو سنب ماروی جو ہیں ہاں ان کا منیجر رہا ہوں میں تاہی سنگر پاکستان میری بہت اچھی دوست سنب ماروی ماشاءاللہ تو ان کے ساتھ کافی ٹورز کی ہیں تو ایک مارا شو تھا جی کی انسٹیٹیوٹ میں سوابی میں اچھا تو انہوں نے بولا کہ یادل آپ نے آج جو ہے نا وہ گانا ہے اچھا تو انہوں نے کود ہی کہا آپ کو کیا آپ دائیں وہ سنتی تھی نا مطلب میں گانا گاتا تھا تو بولا میں نے کہا جی تو بہت مشکل ہے ویسے آپس میں تو ٹھیک ہے لیکن انسٹیج کروڈ کے سامنے جو ہے یہ بہت ہی مشکل ہے گانا لیکن پھر پھر گا لیا اچھا ہوا ہے اور وہاں سے آپ کے جو سانگز چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر میڈیا پر آپ نے کس طرح جو ہے وہ سانگز کون سے گا رہے ہیں کیا آپ کا ٹیمپو کیا ہے ہاں جی ایکچولی میرا ایک بینڈ ہے آئی ایم ایکسی بینڈ اور ہمارا جو فیوریٹ بینڈ ہے وہ سرنگ بینڈ ہے لیکن اس کے ساتھ ہم نے دو افیشل سانگ کیے لیکن ابھی کیونکہ ٹرینڈ کو چینج ہے بینڈ سے ہٹ کے سولو سنگر ہیں پرس جو آپ کا میوزک ہے آر ایم بی جو آپ کا ویسٹر میوزک ہے اس پہ کام کر رہے ہیں اور اسی بھی میں نے سانگ بھی کیا ٹھیک ہے مطلب ابھی آپ کے جو ہے ویڈیو آنے رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے تو مزید ویڈیو بھی یہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں خان جی ابھی ایک دوے میں ویڈیو کی ہے میں نے اور وہ بھی بہت جل ریلیز ہوگا ریلیز ہونے والا ٹھیک ہو گیا چلے زبردست ہے ایک آر جے آپ کو آر جو ہے وہ گانا بھی سنائیں گے اور وہ آپ ایک سنگر بھی ہیں اور یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے کیونکہ دیکھیں جو ایک اینکر ہوتا ہے وہ اتنا ٹیلنٹیڈ ہوتا ہے کہ وہ ایک 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 ایکٹر بھی ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنی جو ایکسپریشن سے جو آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ سچ ہے پھر اس کے اندر جو اس کی آواز کی قوالٹی ہوتی ہے جو وائس جو کیونکہ ویڈیو کرتے ہیں جو لوگ ان کی وائس قوالٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے میں خود 100 کرتی رہی ہوں مورننگ شو میرا چلتا تھا تو گوڈ مورننگ پاکستان کے نام سے تو مجھے پتا ہے کہ آپ کی وائس قوالٹی ہو دریکٹ کر کے آپ کی وائس یوز ہوتی ہو تو آپ تاب ہی اچھے سنگر بھی بہت سکتے ہیں جب آپ ریڈیو کرتے ہیں تو موسٹلی سولو شوز آپ کے ہوتے ہیں اور وہ کرنا زیادہ موشکل زیادہ موشکل ہوتا ہے بلکل جس سے ریڈیو کر لیا اس کے لئے پھر لائیو کرنا پروگرامز کرنا کوئی مشکل گام نہیں ہے اچھا ایک مزے کا واقعہ جب میں ریڈیو کرتا تھا تو کافی سلیبرٹیز آتی تھی میرے شو میں اور پھر کچھ ایک پرموٹر تھے پاکستان کے کافی اچھے پرموٹر ہیں وہ شوز کرواتے ہیں تو میرے شو میں آگے کہتے کل کیا کر رہے ہیں میں نے کہا کل بھی شو ہے مانڈے کو میں نے کہا فری ہوں تو پھر ہمارا ایک پاکستان اسوسییشن ان کا بہت گرینڈ ایکسپو ہوتا ہے تو پہلی بار جو ہے جلانی پارک وہاں پر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ہوسٹ کرنا ہے تو بس وہاں سے یہ آن سٹیج یہاں سے شروع ہوگا اچھا دیکھیں اللہ تعالی نے جس کے لئے جو پلیٹ فارم رکھا ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالی وہ اس بندے کو پہنچا دیتے ہیں جس کی جگہ جہاں پر رہنا اور یہ باتیں تیہ ہو جاتی ہیں جیسے بچے کی پیدائش کے وقت جب وہ تیہ ہو جاتا ہے کہ اس کا رسک کتنا ہے اس نے کتنے دیر جو ہے وہ اس دنیا میں رہنا ہے کب اس دنیا سے جانا ہے شادی کب ہونی ہے تعلقات کون سے بننے ہیں کون سے ٹوٹنے ہیں سب چیزیں تیہ ہیں ابھی آپ بات کر رہی تھی بہت اچھی کہ آپ نے اوڈینس کو کہہ رہی تھی کہ آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اور آپ کے لئے پلیٹ فارم ہیں یہ سب سے مشکل چیزیں دیکھیں جو جتنی بھی آپ کی یونیورسٹیز ہیں کالجز آپ کو سکھاتے ضرور ہیں لیکن پریکٹیکل لائف آن کیمرہ یہ کو ہی نہیں کرتا تو اس کے لئے آپ کے چینل کو اور آپ کو بہت زیادہ مبارک ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے نیو ٹیلنٹ کو ہمارے نیوز اینکرز بھی آپ کو یہاں سے نیوز اینکرز ہمارے مختلف بڑے چینلز پر بیٹھے ہیں تو یہ دیکھیں نا کہ اتنے بڑے بڑے نام جب پروڈیوز کر رہا ہے ایک چینل تو اور کوئی کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں کوئی چیز نہیں پھر ہم یہاں سے آج گفت دے رہے ہیں اتنے بڑے بڑے گفت جو ہے وہ شاندار ان کو دیے جا رہے ہیں کافی گفت جو ہے وہ چلے گئے ہیں کافی ہمارے پاس موجود ہیں اور ساتھ ہمیں جو ہے وہ آتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین تک جو پہنچاتے رہے ہیں تو جناب ابھی ہم جو ہے وہ سوالات کی طرف آتے ہیں اچھا یہ سوالات کا جو سیگمنٹ ہوتا ہے یہ میں تھوڑا سے آپ کو جو ہے وہ بتا دوں کہ سوالات کے سیگمنٹ میں جب ہم میں ناظرین سے سوال کروں گی جب تک کاؤنڈ ڈاؤن چلتا رہے گا 30 سیکنڈز ہوتے ہیں 30 سیکنڈ جب ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کا جواب میں آپ سے بھی لوں گی شروع کرتے ہیں دیکھو اور جیتو کا question answer round اور یہ round جی اور یہ round جو ہے وہ اس طرح کا ہوگا کہ اس میں ان کے پاس ہوں گے 30 سیکنڈ 30 سیکنڈز کاؤنڈ ڈاؤن سٹارٹ ہوگا سکرین کے اوپر چار آپشنز ہوں گی چار آپشن میں سے کوئی بھی ایک آپشن کلک کرنی ہوگی جو کہ ٹھیک آپ کو لگتی ہے کہ یہ آپشن ٹھیک ہے اچھا کافی دفعہ تو مشکل سوالات آ جاتے ہیں آج کے جو ہے تھوڑے مشکل سوالات ہیں بہت کم لوگوں کو awareness ہوتی ہے لیکن اتنے بھی مشکل نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ ہو اور یہ کبھی کبار جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں سے آتے ہیں کبھی انسیکلوپیڈیا ہے کبھی اسلامی ہسٹری ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کہیں سے بھی آ سکتے ہیں سوالات نا تو آج کے جو question ہیں وہ اس کی طرف جب بڑھتے ہیں جناب سوال نمبر ایک کی طرف بھی جو ہے وہ چلتے ہیں اور آپ تب تک جواب نہیں دیں گے چاہے آپ کو آتا بھی ہو جب تک میں نہیں پوچھوں گی رائٹ کیونکہ اکثر ہے جو ہے وہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ پہلے جواب دے دیتے تو پھر ناظرین ہمارے جو ہے وہ نہیں دے پائیں گے آپ نے لائف جواب دینا ہے جناب آپ کے پاس ہیں صرف 30 seconds نو گوگل نو تانکہ جھانکی نو اگر مگر جس کونسٹریٹ آن یور سکرین اور تیل می کس صحیح کیا ہے آپشن اے بی سی یا ڈی جی کویسن نمبر ون آپ کی سکرین پر بھی آئے گا اور ساتھ ہی آپ کو میں بھی بتاؤں گی کویسن نمبر ایک ہے جناب یعنی سوال نمبر ایک پاکستان کی دوسری دستور ساد اسمبلی کب منتخب ہوئی آپشن اے نائنٹین فیفٹی تری آپشن بی نائنٹین فیفٹی فور آپشن سی نائنٹین فیفٹی فائف آپشن ڈی نائنٹین فیفٹی سیکس اٹس اے بی سی یا ڈی کیا ہے صحیح جواب پاکستان کی دوسری دستور ساز اسمبلی کب منتخب ہوئی غور کیجئے کویسن پر آپ کو بہت اچھے دریگے سے اس کا آنسر پتا چل جائے گا اور جن کو ذرا پاکستان کی ہسٹری سے اور قانون سے ذرا لگاؤ ہے ان کو پتا ہوگا کہ یہ دستور ساز جو اسمبلی تھی یہ کب منتخب ہوئی تھی یہ ہوئی تھی ففٹی تھری میں ففٹی فور میں ففٹی فائف میں یہ ففٹی سیکس میں تو آئیڈیا لگائیں کاؤنڈ آن سٹارٹ ہو چکا ہے اور چند سیکنڈ باقی رہ گئے ہیں آپ کے پاس اگر آپ ان چند سیکنڈ کو یوز کرتے ہوئے صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ ہوں گے آج کے گیم شو کے وینر تو دیر کس پات کی ہے اب کاؤنڈ آنگ ختم ہو چکا ہے بس بہت ہو گیا بھائی آپ جتنے بھی جوابات آنے تھے وہ آ چکے ہیں ایک چیز آپ کا اور آپ کے شہر کا نام ہمیں ضرور چاہیے ہوگا کیونکہ وہی ہم یہاں پر پرانانس کرتے ہیں اور وہی آپ کو بتاتے ہیں تو اب درست جواب ابھی میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ درست جواب دیں گے تو اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی جی بتائیے گا آپ کو کوئی آئیڈیا ہے کہ 1953 میں پاکستان کی دوسری دستورسہ اسمبلی بنی تھی 54 میں بنی تھی 55 میں بنی تھی 56 میں بنی تھی دیکھیں جب سٹوڈن لائف میں تھے تو دیکھیں آپ تو آر جی ہیں یہ 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 سبجیکٹ ہے کہ آپ انٹرس لیں تو بہت آسان بہت آسان ویسے لوگوں کو مشکل لگتا ہے کیونکہ آج کل جو اتریکشن ایکچولی کم اور لیکن جہاں تک میرا خیال ہے یہ 55 میں بنی تھی 55 ہے اچھا لوگ کر دوں مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ کر دیں ٹھیک ہے یہ تکا تھا یا ویسے پتا تھا نہیں تکا نہیں تھا یاد تھا یاد تھا اسلام کا کچھ تھا پتہ نہیں ٹھیک ہے آپ کو جو یاد تھا آپ جس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ یہ 1955 ہے آپشن سی ہی اس کا صحیح جواب ہے پاکستان کی دوسری دستور ساد اسمبلی منتقیب ہوئی 1955 میں اور جناب انہوں نے صحیح جواب دے کر کیا بات ہے آپ لوگ کے دل جیتی ہیں زبردست ہو گیا یہ ہوتا ہے ایک آر جے کیونکہ جو ریڈیو پہ بولتے ہیں اور جو ٹیلیویجن پہ بولتے ہیں ان کے پاس نالیج کا ہونا ضروری ہے جس کے پاس نالیج ہے وہ اینکر ہے وہ اینکر نہیں ہے کہ کیمرہ اٹھایا مائک اٹھایا اور بڑھ بڑھ کرنی شروع کر دی نو وہ اینکر نہیں ہے اینکر کے لیے آپ کو تمام معلومات ہونا آپ کو بکس کا پڑھنا آپ کو باعدب ہونا تمیزدار ہونا لینڈویج کے استعمال کا طریقے کار آنا اینکر کے لیے ضروری ہوتا ہے تو کیا بات ہے ٹھیک ہو گیا شکریہ یہ تو خوبصورتی ہے یہ ہی تو خوبصورتی ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ ندیم لڑکانہ سے ندیم صاحب ہے جی لڑکانہ سے بہت بہت مبارک ہو ندیم صاحب آپ کو کہ آپ نے صحیح جواب دے دیا ہے صحیح جواب دے دیا آپ نے اب آپ کو یقین آگیا کہ آپ نے صحیح جواب دے دیا ہے تو ندیم صاحب آپ کو لڑکانہ سے بہت بہت مبارک ہو اکثر لوگوں کو یقین بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ اچھا صحیح جواب آگیا ہے ایسا بھی ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن جس کو پتا ہوتا ہے نا کہ میرا جواب ہے تو وہ ایکسائیٹمنٹ اس کی بہت زیادہ ہے یہ جواب تو اپنی جگہ نا لیکن 30 سیکنڈ ختم ہونے سے پہلے کس نے جواب دیا یہ بڑا ٹویسٹ ہے یہ ٹویسٹ ہے بسیکلی اچھا جی ندیم صاحب نے تو صحیح جواب دے کر جو ہے وہ یہاں سے انام جیت لیا ہے آپ دوسرے سوال کے لیے ذرا تیاری پکڑ لیجئے دیکھنا ہے کہ دوسرا جواب ہمیں پاکستان کے کس شہر سے آتا ہے کہاں سے آتا ہے کب آتا ہے اور 30 سیکنڈ ختم ہونے سے بھی پہلے پہلے کون صحیح جواب دیتا ہے تو دیکھتے ہیں جناب کوسٹن نمبر ٹو اچھا یہ بھی آپ کو جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری صحیح ہے تو یہ آسان ہے اتنا مشکل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ کی تاریخیں آگے بیچے ہو سکتی ہیں اچھا جناب کوسٹن نمبر ٹو آپ کی سکرین پر بھی اور میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں اسلام آباد کو پاکستان کا دارالخلافہ کب بنایا گیا اسلام آباد کو پاکستان کا دارالخلافہ کب بنایا گیا آپشن اے 1960 میں آپشن بی 1961 میں آپشن سی 1962 میں اور آپشن ڈی 1963 میں اے بی سی یا ڈی کیا ہے صحیح جواب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسلام آباد کو پاکستان کا دارالخلافہ کب بنایا گیا تھا یہ تو پاکستان کی ہسٹری کا مین قویسٹن ہے تو یہ اس کے بارے میں اگر کسی کو نہیں پتا تو آج پتا چل جائے گا اور جن کو پتا ہے وہ صحیح جواب اپنے اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ ہمیں دے سکتے ہیں کاؤن ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے چند منٹس رہ گئے ہیں کاؤن ڈاؤن آف ہونے میں بند ہونے میں ختم ہونے میں تو فوری طور پر جواب دیجئے گا سیون سیکس فائف فور تھری ٹو ون اور ٹائم از اپ بس بھائی بس اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے بڑے لوگ جو شکاید کرتے ہیں کہ اتنا تھوڑا ٹائم کیوں دیتے ہیں میں گا بھائی آپ گوگل کر لیں گے ہم اتنا ہی آپ کو ٹائم دیں گے کہ یہاں آنے سے پہلے مجھد ہے کہ میں نے جسٹ پرفارم کرنا چاہا جاؤں گا لیکن یہاں آکے انرجی آپ کو دیکھ کے بہت زیادہ مل رہی ہے اور پلس میں ایکٹیو ہو گیا ہوں کہ نہیں یہاں مجھے سوچنا ہے اور جواب دے یہی تو ذہانت کی بات ہے کہ بندے نے جب ہم کہیں پر پریزنٹ ہوتے آپ کو تو پتا ہے کہ آپ ایک آر جے ہیں آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا کہ جب انسان کہیں پریزنٹ ہوتا ہے تو وہ اپنی ساری چیزیں سائٹ پر رکھے صرف ایکٹیو ہوتا ہے تب ہی آپ اپنے شو کو جو ہے وہ بیسٹ کر سکتے ہیں اچھا جی اس کا صحیح جواب آپ دیں گے اسلامباد کو پاکستان کا دارال خلافہ کب بنائے گیا آپشن اے 1960 آپشن بی 1961 1962 سی ایک دی آپشن 1963 کیا ہے صحیح جواب اے بی سی اے دی اچھا یہ پہلے جو تھا اچھا وہ اسلامباد کو پاکستان کا دیا ہے صحیح ہے دیکھ لیں گا چینج کرنا ہے نہیں نہیں کر دیں غلط بھی ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں مطلب یہ ہی کہہ سکتا ہے یہ دیکھ لیں آپ میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں مجھے لگ رہے آپ غلط جواب دے رہے ہیں نہیں مجھے اتنا تو میں آپ کوئی کوبشن دے رہی ہوں نہیں اے گی اس کو آپ جو ہے وہ لوگ کر دیں لوگ کر دوں بھائی میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ اپنا بیاندہ دل دیں اور یہ جو ہے وہ کہیں کہ نہیں سکسٹی نہیں ہے لیکن انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا ہے اور اسلامباد کو پاکستان کا دار الخلافہ بنایا گیا نائنٹین سکسٹی میں آپشن اے ہے اس کا صحیح جواب کیا بات بہت شکریہ اس کا مطلب ہے آپ ذہین ترین اینکر بھی ثابت ہوئے ہیں اچھی بات ہے جناب یہ ہوتا ہے ایک اینکر جس کو جنرل نالج کے حوالے سے چیزوں کے حوالے سے اگائی ہوتی ہے کبھی کبھار بندہ بہت انٹیلیجنٹ بھی ہوتا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا صحیح جواب ہے بندہ وہاں پہ بھی تھوڑی سی جو ہے وہ ہیزٹیشن کر جاتا ہے لیکن جو ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں ان کا دماغ کام کرتا ہے نا وہ ہوتے ہیں آر جے تو جناب نائنٹین سکسٹی آپشن اے ہے صحیح جواب دیکھتے ہیں کہاں سے آیا ہمیں صحیح جواب پاکستان کا کون سا چکر کون سے شہر میں لگا اور کس نے گھوما پر آ کے ہمیں لاہور شہر میں کوہنون نیوز کس پلیٹ فارم پر دیا صحیح جواب اور وہ بھی لائیو جی ہاں تو دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی میرے پاس نام آتا ہے میں آپ کو ناؤنس کر دیتی ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کون سے صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں یا کوئی بچے ہیں کون ہیں جو انہوں نے ہمیں جو ہے وہ صحیح جواب دیا ہے تو جیسے ہماری ٹیم اس کو سارچ کر رہی ہے نام میرے پاس آتا ہے تو ویسے ہی میں آپ کو نام جو ہے وہ بتا دیتی ہوں اچھے یہ بتائی گا کہ جنرل نالیج کے حوالے سے بہت کم لوگ کوئی 10% لوگ ہوں گے 15% لوگ ہوں گے جو جنرل نالیج سے جو ہے وہ اگاہی رکھتے ہوں گے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف تککوں پہ بلیف کرتے ہیں آپ نے کبھی تککے مارے تککہ لگ جاتا ہے اور تککہ ہوتا ہی لگانے کے لیے صحیح ہے لیکن میں اس چیز دیکھتا ہوں کہ جب آج کل آپ پہلے بات کر رہی تھیں اور میں کیونکہ آپ کی بات کو کافی دیر سے سن رہا ہوں اور آپ کی پوائنٹس بہت ہی ویلیڈ ہیں کہ جو لوگ سیدھ کے نہیں آتے کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور وہ ہوسٹنگ بھی کر رہے ہیں تو یہ آئے گا سیاسا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں نا پانچ ہزار کا موبائل مل جاتا ہے پندرہ سو روپے کا آپ کو مائک مل جاتا ہے آپ نے وہ اٹھایا اور آپ سڑک پہ جا کے بتویزی کرنا شروع کر دیں لوگوں کے ویوز لینا شروع کر دیں کوئی آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا آپ اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ دوڑیں بھاگیں کہ مجھے جو ہے میں جنرلیسٹ ہوں ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں دس پندرہ سال ہو گئے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے اور ہم سینئر جنرلیسٹ ہیں یا پھر ہر وہ بندہ جنرلیسٹ ہیں جس نے ایک مائک پکڑ لیا اور ایک کیمرہ پکڑ لیا اور سوشل میڈیا پر اپنا جو ہے وہ یوٹیوب چینل بنا لیا ہر بندہ جنرلیسٹ بنا ہوا ہے دیکھیں اور سیکنڈ بات ہے کے تظلیل کرتے ہیں ہر اس بندے کی جس کو جو بچاری عوام ہے دیکھیں کوئی آپ سے نہیں بات کرنا چاہ رہا آپ کیوں بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے اس کو جان کے آپ نے ٹانٹ کرنا ہے ٹانچر کرتے ہیں ذہنی ٹانچر کرنا ہے وہ سٹارٹ دیا ہوا ہے اچھا جی گل خان ہے پشاور سے پنڈی سے گل خان ہے جی پنڈی سے ہے سوری جی دیکھیں گل خان نام ہے میں کہا پشاور سے ہوں گے دیکھیں میرا کونسرپ چیک کریں میں نے پشاور سے ملایا لیکن یہ پنڈی سے ہیں تو بہت بہت مبارکو گل خان آپ کو پنڈی بھی رہ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ پشاوری رہے راہر میں بھی رہ سکتے ہیں گل خان تو آپ کو بہت بہت مبارکو گل خان کہ آپ نے صحیح جواب دیکھی یہاں سے جیتا ہے بہت زبردستہ انام اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے نام پہ بھی نام جیت لیا کیا بات ہے گل خان یہ ہوتے ہیں خانوں کی بات ہی کیا بات ہے اور جو ہے وہ ویسے ہی بڑے انٹیلیجن لوگ ہوتے ہیں اچھا جی question number 3 ہے ہمارے پاس اور سوال number 3 جو ہے وہ بہت ہی آسان سوال ہے یہ جو لوگ بھی پاکستان کی ہسٹری کو سمجھتے ہیں ان کے لیے question ہے ایوانے بالا اس کو آپ senate کہتے ہیں میں کل کتنی نشستے ہوتی ہیں A 90 B 100 C 110 D 120 90 سیٹے ہوتی ہیں 100 ہوتی ہیں 110 ہوتی ہیں یا 120 ہوتی ہیں A B C D سینٹ میں کل کتنی نشستے ہوتی ہیں ایوانے بالا میں ٹھیک ہو گیا جی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کاؤنڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے 30 سیکنڈ ختم ہونے سے پہلے پہلے جواب دینا ہے دیکھتے ہیں یہ جواب ہمیں پاکستان کے کس شہر سے آتا ہے کس جگہ سے آتا ہے کہیں پہاڑوں سے آتا ہے دریاؤں سے آتا ہے سمندروں سے آتا ہے یا پھر ریگستان کے لاکھوں سے آتا ہے یا پھر کسی شہر سے آتا ہے اور یا پھر کسی بیلڈنگ سے آتا ہے کچھ پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے تو یہ تو بعد میں پتہ چلتا رہا ہے کہ کون سے شہر سے آیا تو وہاں کا سٹرکچر کیا ہوگا دیکھیں لاہور کا سٹرکچر الگ ہے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ گھروں میں رہتے ہیں کراچی کا سٹرکچر اور ہے وہاں پہ لوگ بیلڈنگز میں رہتے ہیں اور اسلامباد کا سٹرکچر جو ہے وہ الگ ہے وہاں پہ لوگ ویلاز میں رہتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے ہر شہر کا اپنا اپنا کلچر اور اپنے اپنے گھروں میں رہنے کے رہائش کا طریقہ کار ہے تو میں اس سے لوگوں کو پچھانتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ اچھا یہ فلانی شہر سے ہے تو وہاں کا جو سٹرکچر یہ ہے تو یہ بیلڈنگ سے جواب آیا ہے اس لیے میں نے کہا تو چلیں دیکھتے ہیں جناب کے ایوانے بالا سے ابھی ہمارے پاس کاؤنڈاؤن ختم ہو چکا ہے اور ایوانے بالا سینٹ میں کل کتنی نشیستیں ہیں ابھی ہمارے انکر نے ہمارے سنگر نے جواب دینا باقی ہے تو بتائیے گا ذرا آپ کو یہ میں تکہ لگاؤں گا یہ تکہ لگائیں گے میں پہلے بتا رہا ہوں 90, 100, 110 یا 120 ایوانے بالا میں سینٹ میں کتنی نشیستیں ہوتی ہیں تکہ ہے پہلے بتا رہا ہوں 100 ہوتی ہیں تکہ ہے ٹھیک ہے انہوں نے پہلے بتا دیا کہ یہ تکہ ہے ان کو پولٹیک سے کوئی لئے نہیں ہے ان کا پولٹیکل کوئی پرابلم نہیں ہے یہ پولٹیکل جو سیچویشنز ہیں ساری ہم پر ڈپینڈ کرتی ہیں کیونکہ میں پولٹیکل شو کرتی ہوں مارننگ شو کرتی ہوں تو یہ مجھے پتا ہونا چاہیے ان کو پتا ہونا ضروری نہیں ہے لیکن ہم سب کو پتا ہونا چاہیے پاکستان کی پوری عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ وانے بالا میں سینٹ میں ٹوٹل جو سیٹس ہوتی ہیں جناب نشستے ہوتی ہیں وہ سو ہوتی ہیں ٹھیک ہے کیا جی اور یہ صحیح جواب دے دیا ہے انہوں نے تینوں سوالوں کے صحیح جواب دی ہیں کیا بات ہے تعلیہ ہو جائے ہیں کیا بات ہے اور یہ جو آپشن بیس کا صحیح جواب لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ناظرین جنہوں نے انام جیتنا ہے وہ کہاں سے صحیح جواب جو ہے وہ ہمیں دیتے ہیں تو جناب دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ جواب ہمارے پاس آتا ہے یہ نام میں آپ کو فورا بتا دوں گی یہ میرا آپ سے وعدہ ہے جیسے میرے کان میں نام آئے گا نا ویسے ہی میری زبان پر نام آ جائے گا یہ بس اس میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی یہ چند سیکنڈ کی بات ہوتی ہے جس طرح آپ کو بتا ہوتا ہے کہ بس بریک لے لیں تو پھر بریک میں بھی جائے وہ آپ کے چند سیکنڈ ہی ہوتے ہیں آپ فورا بریک لے لیتے ہیں اسی طرح جیسے ہی کسی بھی ایسے شخصیت کا نام آتا ہے جن کو ڈھونڈا جا رہا ہوتا ہے کہ تھرٹی سیکنڈ سے پہلے پہلے کس نے صحیح جواب دیا کیونکہ اتنے ایک دم سے جوابات آتے ہیں کہ وہ ہمیں اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ کا بھی اگر فرق آ رہا ہو یہ ہوتی ہے آپ کہتے ہیں انصاف کرنا اور یہ آپ کے بات یہ بھی ہے کہ جب جواب آتے ہیں کٹھے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے بھی دیا میں نے ان کو ساتھ اس لئے کڑا کر لیا کہ یہ آر جے بھی ہے اس لئے ان سے باتیں بھی زیادہ ہو رہی ہیں ویسے ہمارے سنگرز جو ہے وہ زرہ کام باتیں کرتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ باتیں زیادہ اس لئے ہو رہی ہیں کہ آپ باتیں کرنے والے ہی ہیں اور ہم باتوں سے ہی جو ہے وہ اپنے سلسلے جو چلاتے ہیں دیکھیں نا کچھ لوگوں کی زندگی میں جو ہے وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے ہر بندے کا اپنا ایک پروفیشن ہے جیسے آپ سنگر بھی ہیں انکر بھی ہیں آر جے ہیں تو یہ سب چیزیں اللہ نے گوڈ گفٹڈ آپ کو دی اسی طرح اور شخصیات ہیں جو کسی اور شعبے سے بھی وابستہ ہیں لیکن وہ انکر بھی ہیں انکر کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی بیریسٹر بھی ہو سکتا ہے وہ وکیل ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے وہ ایک پروفیسر ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ انکر بھی ہو سکتا ہے اچھا آپ اس کا ایک بہت ضروری بات میں کرنا چاہوں گا کہ مجھے لوگ کہتے تھے کہ پہلے آپ منیجر تھے سنگر کے پھر آپ ہوسٹنگ میں آگے پھر آپ آر جے بنگے اب آپ سنگر بھی ہیں تو یہ سب کیسے ہے یہ سب کیسے ہے تو میرے ان کو جواب یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی کورس کرتے ہیں کسی بھی آپ سبجیکٹ میں تو اس میں کتنی بکس ہوتی ہیں کافی زیادہ ہوتی ہیں آپ کو سب میں پاس ہونے فیل تو نہیں ہونا تو بس یہ ایسے جواب ہے اس کا کہ آپ کوئی محنت کرتے ہیں کسی کہاں پر آپ سیکنڈ گاں بھی کر سکتے ہیں اچھا آسان جواب دے دیا ہے کہ جب آپ نے میٹرک کرنا ہے تو آپ کو کئی ساری کتابیں پڑھ کے میٹرک کمپلیٹ کریں گے ایک سبجیکٹ میں آپ نے میٹرک نہیں کرنا اور اگر تین سبجیکٹ میں بھی فیل ہو گئے تو بس پھر ختم گئے دوبارہ سے پورا سال جو ہے وہ آپ کو پھر ویٹ کرنا پڑے گا تو اس لیے ہر سبجیکٹ میں جو پورفیکٹ ہوتے ہیں وہ ہی اپنی لائف کو جو ہے وہ اچھی پروفیکشن سے جو ہے وہ آگے لے کے چل سکتے ہیں اور پروفیکشن کوئی بھی ہو سکتا ہے اچھا آج جیسے آپ کے بھی ماشاءاللہ کافی فینز ہیں دنیا دیکھتی ہے اسی طرح ریڈیو کی بھی اپنی لائف ہے بہت لوگ نا آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی باتوں کو ہم بعض دفعہ بات کرتے ہیں on stage on camera کہ ہم ایسے ہی بول دیتے ہیں لیکن وہ اتنی افیکٹ کرتی ہے لوگوں پر جا کے مجھے یاد ہے کہ جب میں ریڈیو شو کیا کرتا تھا تو پنجاب انیورسٹی کی کچھ سٹوڈنس تھے اب ایک بچہ تھا اس کے مجھے کول آئی اور پھر کول آئی کہ آدل بھائی میں جو ہوں میں نے سٹوڈی نہیں کرنی آگئے میں نے کہا کیا ہوا کہتا جی میں چاہتا ہوں کہ میں پنجاب انیورسٹی جاؤں میرے اتنے مارکس نہیں آئے تو میں کیا کروں میں نے سٹوڈی کرنی ہی نہیں ہے میں نے کہا دیکھو رب آپ نہیں کرو گے تو آپ کا آگے کوئی شوچر نہیں ہے تو آپ نے اچھے مارکس لینے ہیں گریجویشن میں پھر آپ جہاں مرضی جا سکتے ہیں تو ماشاءاللہ اس نے بہت اچھے مارکس لیے اور پھر وہ پنجاب انیورسٹی ہی گیا یقین کریں ایسا ہے یہ جو آپ کے فالیورز ہوتے ہیں آپ کے جو فینز ہوتے ہیں جب وہ آپ سے پوچھ کے کوئی کام کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی کرم کر دیا ہے اور کوئی آپ سے پوچھ کے اپنی لائف کو بدل لے تو زبردست ہو جتا ہے فاطمہ نے جناب صحیح جواب دیا ہے کوئیسٹن نمبر تھری کا لاہور سے فاطمہ آپ کو بہت بہت مبارک کوئی لڑکیاں جب صحیح جواب دیتی ہیں اور لڑکیاں کوئی پرائز جیتی ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ خواتین ہماری جو ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں پاکستان کی خواتین جو ہیں وہ پائلٹ بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں انجینئر بھی ہیں پروفیسر بھی ہیں وکیل بھی ہیں جج بھی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ خواتین ہر شعبے میں آگے بڑھ کر کام کر رہی ہیں اور سوالات کے جوابات بھی جب صحیح دیتی ہیں تو ویل این گوڈ ہو جاتا ہے جناب کیا بات ہے فاطمہ بہت بہت مبارک کو آپ نے جیتا ہے بہت زبردست سپرائز آپ تک پہنچا دیا جائے گا اسی کے ساتھ سوالات کے جوابات یہاں ختم ہو چکے ہیں اور ہمارا دوسرا راؤنڈ بھی ختم ہو گیا اور فاطمہ نے تو صحیح جواب دے دیا ہے اوروں نے بھی جو صحیح جواب دیئے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیئے ہیں لڑکانہ سے بھی ہمیں ندیم صاحب کا صحیح جواب آیا اور پنڈی سے جو ہے ہمیں گل خان کا صحیح جواب آیا اور فاطمہ کلہور سے آ گیا تو تینوں نے مختلف شہروں سے پاکستان کے جو ہے وہ صحیح جوابات دیئے ہیں بہت بہت مبارک ہو اسی کے ساتھ ہم اب کیا کرنے لگے ہیں بتائیں گیس کریں اب دیکھیں نا آپ نے اتنا کام کر لیا آپ اتنا بول لیے اب ہم آپ کو سن بھی تو لینا اچھا لگ رہا ہے ایسے بولنا آپ کو سن بھی تو لینا آپ کا جو اتنا پروفیشن ہے جو آپ ایسا سنگر آپ کو اپنے ڈیڈیوز کروایا لوگوں کی تنقیدی باتیں بھی سنی چیزیں بھی سنی اور فیس بھی کر رہے ہیں تو آج یہ پلیٹ فارم ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ اپنی پرفارمنس دکھائیں اور آپ ہمیں دکھائیں کہ آپ کتنا اچھا گاتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی آج یہ آپ نے ساری مطلب کہ وہ باتیں کر دی ہیں کہ جس سے خواتین خوش ہوتی ہیں کہ بھئی آپ نے تعریف کے پل بان دی ہے پھر اس نے کہا آپ نے کہا اتنی تعریفیں کر دی ہیں تو آپ تو مانی جائے گی ہے نا آپ نے ان لڑکوں کے لیے بنا دیا گانا کہ جو مطلب اگر کسی کے پیچھے جا رہے ہیں کوئی نہیں مان رہا تو اتنی اتنی تعریفیں رال دی ہیں اصل میں آپ لوگ کے گانوں کا جانا وہ بہت بڑا ہاتھ ہے خواتین کو بگاڑنے میں ایکچولی دیکھیں خواتین کو تعریف بہت اچھی لگتی ہے دیکھیں خواتین یہ آپ لوگ کو خواتین کی کمزوری کا پتہ ہے بیسیکلی سنگرز کو جس کی وجہ سے ساری جو ہے کہ سارے گانے جو ہے وہ خواتین کی پرسنیلیٹی پہ ان کے اچھے ہونے پہ بن جاتے ہیں لیکن جس عورت کو یہ پتہ ہے نا کہ جو اس کی تعریف ہو رہی ہے وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے کامیہ وہی ہو رہا تھا یہ ذہن میں رکھے گا یہ جو آپ سمجھتے نا لولو پوپو لولی پوپ یہ والے کام نہیں کرنے چاہیے پھر یہ بعد میں انسان جو وہ ڈرتا ہے تکلیف میں آتا ہے پھر سیڈ سانگ بھی بنا رہے ہیں کہ نہیں اچھا دیکھیں اچھا پوائنٹ ہے دیکھیں یہاں تو بہت خوشی چاہیے یہاں سیڈنس چاہیے دو ہی چیزیں دو ہی چیزیں ہتht ہوتی ہیں بیچ کالی کوئی چیز نہیں ہے آچھے چیز ہیٹ ہوتی ہے یا بری چیز ہیٹ ہوتی ہے سی ہے سی ہے خوشی ہٹ ہوتی ہے یا سیڈنس ہیٹ ہوتی ہے سینٹر میں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے سینٹر یہ خلا vir تو وہ بھی اس پہ بھی کام هورہ ہے سینٹuçانگ دیکھیں ابھی آپ نے پہلے پٹایا پھر بچایا پھر دائی بریک اپ بھی ہوگا اس پہ بھی کام کریں سنگرز کو چاہیے کہ سٹارٹ جو ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے پھر ایک سلو سانگ بنائیں پھر اس سے سلو پھر اس سے سلو پھر پھر کو سیڈ بنا دیں تاکہ ہر کمیونٹی کے لوگ جن کا دل ٹوٹا ہوا ہے دیکھیں غم میں بھی ایک مزہ ہے غم میں بھی مزہ ہے نا لوگ اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ غم انجوائے کرنے کی چیز نہیں ہے لیکن مطلب محبت والا غم کی بات کر رہے ہیں ہاں محبت والا غم کی بات نہیں کر رہا اللہ خیر کرے اور اللہ رحم کرے ہم سب پہ لیکن یہ اس لئے ہم جو ہے وہ چل موڈ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں یا خوشی کے ساتھ آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ already بڑی فریسٹریشن ہے ڈیپریشن ہے ٹینشنز ہے لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ نیا دکھے کچھ اچھا دکھے ہم کچھ اچھی باتیں سنیں تو گیم شو تو سالسل چل رہا ہوتا ہے لیکن کچھ آپ کی انرجی کے لیے کچھ ایسی باتیں بھی ہونی چاہیے جس سے بوسٹ اپ ہو اور آپ اچھی باتیں اپنی لائف میں ایڈ آن کر سکیں تو جناب یہاں بریک لے لیتے ہیں آپ کو بھی تھوڑا سے ہم سانس دلوا دیتے ہیں اور خود بھی بریک لے لیتے ہیں میں ذرا بریک میں چائے پانی پیلوں آپ بھی اگر چائے پینا چاہتے ہیں تو پی سکتے ہیں بریک کے فوری بعد واپس آپ کو یہی پہ ملتی ہوں میرے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین واپس آ چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گیم شو دیکھو اور جیتو ووچ اینڈ ون میں ہوں ڈاکٹر نبی حالی خان اور میرے ساتھ جو آج گیسٹ ہے وہ آر جے بھی ہیں اور سنگر ہے خاص طور پر انہوں نے سنگنگ کا آغاز کیا ہے تو آدل آسف ہمارے ساتھ جو آج موجود ہیں اس پروگرام کا حصہ ہے آدل سے ابھی ہم نے بہت سارے کام لینا ہے جناب اور ابھی ان کا جو ہے وہ کام بقاعدہ طور پر سٹارٹ ہوگا گانا تو ہم نے بریک سے پہلے جو ہے وہ ان کا سن لیا لیکن ابھی ہم جو ہے وہ کام بقاعدہ طور پر جو سٹارٹ کریں گے اور وہ کیا ہے کہ اب قراندازی کا وقت آن چکا ہے قراندازی وہ قراندازی جو آپ نے کوہنو ڈاٹ ٹی وی کی ویب سائٹ پیج کو کوہنون نیوز دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چھے ہنسوں کا نمبر بتا کے اس گیم شو کا حصہ بنتے ہیں تو ہر مہینے کی دس پیس اور تیس تاریخ کو جو قرآندازی ہوتی ہے اس میں آپ وینر ہو سکتے ہیں آپ کا وہ لکھی نمبر جو آپ نے اس ویب سائٹ پہ دیا اگر آج وہ نکل آیا آپ کی لکھ کام کر گئی تو آپ کی سوچ ہوگی کہ آپ کو کتنا بڑا پرائز ملنے والا ہے تو جناب دیر کس پات کی ہے پر سٹارٹ کرتے ہیں اپنی قرآندازی بقائدہ طور پر اور آدل آپ نے تو یہ شو دیکھا ہوئی ہے لیکن میں آپ کو پھر بھی تھوڑا سا جو بتا دوں آپ ذرا ادھر آجائیں میں ادھر آجاتی ہوں ٹھیک ہو گیا جناب یہ ہم نے اپنی جو ہے وہ جگہ چینج کر دی اور جب جیسے قرآندازی آتی ہے میں اپنا موٹا سمال لیتی ہوں تو جناب سپاہیوں کو جو ہے وہ اپنی جگہ ہی اچھی لگتی ہے اچھا آپ کرنا کیا ہے یہ زیرو کے جی جناب کوپن ہے زیرو سے لے کے نائن تک کے اس طرح کے کوپنز ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے یہ کوپن آپ لے لیں اسی طرح کہ ہم نے چھے چھے کوپن زیرو سے نائن تک کے اس اپنے میجک باکس میں ایڈ کرنے ہیں اور اس میجک باکس میں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے بھول جانا ہے اس کے بعد آپ بیک سائٹ ذرا دیکھ لیجئے کہ آپ کو پتا نہیں چل رہا کہ اگر آپ نے زیرو کو فولڈ کیا ہے تو زیرو کو فولڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ جب ہم نے اس کو ایڈ کر کے اس میں ڈال دیا ہے آپ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں تو پھر آپ بھول جائیے کہ اس میں ہم نے کیا ایڈ کیا ہمیں نہیں بتا ہوگا تو جناب بقاعدہ طور پر قرآن دازی کا آغاز کریں گے ون بائی ون چھے کوپن نکالیں گے اور اگر آج کے وہ چھے کوپن جو ہے وہ اچھے زبردست ہوئے تو پھر آپ جو ہے وہ جیت سکتے ہیں یہاں سے گرینڈ پرائز زیرو کے دو اور مزید کوپن جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر آ چکے ہیں یہ ہے جی دوز زیرو کے مزید کوپن جس کو ہم چار کوپن کہیں گے یہ چار کوپن زیرو کے اس میں ایڈ کر دیا ہم نے کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ون بائی ون ہم نے اس میں زیرو پر ایڈ کرنا ہے تو یہ زیرو ہے اور زیرو کے چھے کوپن ہم نے جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ لیچے یہ چھے کوپن ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اوکے جی ون کی جو ہے وہ باری آگئی ہے تو یہ نمبر ون ہے اور یہ نمبر ون جو ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ٹھیک ہو گیا جی نمبر ون ہم نے اس میں ایٹ کر دیا اور نمبر ون کے دو مزید کوپن جب ہم پک کرتے ہیں تو یہ لیجئے یہ نمبر ون کے دو کوپن ہے تو یہ چار ہو جائیں گے ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا جی یہ نمبر ون کے ہمارے پاس چار کوپن ہے ویسے تو زیرو سے ون تک کا سفر بڑا مشکل ہے لیکن یہاں لوگ اپنے آپ کو نمبر ون ہی سمجھتے ہیں اور نمبر ون تک پہنچنا اتنا سان کام ہوتا نہیں ہے لیکن جو پہنچ جاتا ہے اس کے لیے یہاں تک قائم رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ نمبر ون ہے اور نمبر ون کے چھے کوپن ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے لیکن میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ زیرو کے بعد انسان ہیرو بنتا ہے تو یہ والا جو ایک میرا ایک چملہ ہے یہ بڑا مزید آ رہا ہے بڑے اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں زیرو کے بعد انسان ہیرو بنتا ہے تب مجھے اچھا لگتا ہے کہ لوگ اس کو سیکھ گئے ہیں یہ ہے 2 اور یہ 2 مجھے کبھی بھی پسند نہیں آتا میں اس کو اس کو میں فول کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں یہ آگیا 2 اور یہ 2 کے چار کوپن اس کو تو میں دو بھی نہیں بولتی اس کو میں 2 ہی کہتی ہوں یہ دیکھئے یہ ہے نمبر 2 یہ لیجے اور یہ چار کوپن اس میں ایڈ کر دی ہے اور دو اس میں سے جب ہم نے پک کی ہے تو یہ ہمارے پاس چھے کوپن نمبر 2 کے ہو گئے ہیں اب ہم 2 تک پہنچی ہیں تو 3 تک بھی پہنچنا پڑے گا اور یہ جو 3 نمبر ہے یہ اکثر اوقات بڑا دینجرس ہو جاتا ہے پیار کرنے والوں کے لیے محبت کرنے والوں کے لیے جب کوئی تیسرا بیچ میں گوز جاتا ہے نا تو پھر سیڈ سانگ سنتا ہے بندہ اس لیے میں ان کو گہریوں کے سیڈ سانگ بھی بنا لیں کیونکہ ہمارے پاس مجورٹی آف لوگ ایسے ہیں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور یہ ہے نمبر 3 تو نمبر 3 جو ہے وہ اس کے چار کوپن ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور نمبر 3 کے دو مزید کوپن پیک کریں گے تو یہ 6 ہو جائیں گے ہمارے پاس یہ دیکھئے یہ ہیں جناب 6 کوپن اور یہ 6 کوپن ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے نمبر 3 کے نمبر 4 کی باری آتی ہے نمبر 4 جناب یہ ہے کپل نمبر جس میں آپ کو جو ہے وہ بڑی ورائٹی ملتی ہے چیزیں ملتی ہیں نمبر 4 جن کا لکھی نمبر ہوتا ہے وہ لوگ بڑے جو ہے وہ کریئیٹیو ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایٹ ٹائم وہ تنک اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نمبر 4 جن کا لکھی نمبر ہوتا ہے وہ بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں زیادہ لوگوں کے ساتھ نمبر 4 یہ ہے جی نمبر 4 اور یہ ہم نے چار کوپن نمبر 4 کے اس میں ایڈ کر دیے اس کے علاوہ دو مزید کوپن پیک کریں گے تو یہ 6 ہو جائیں گے نمبر 4 کے ٹھیک ہو گیا جی یہ ہم نے نمبر 6 جو ہے وہ چھے کوپن یہ ایڈ کر دیے اب ہم نمبر 5 کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں تو نمبر 5 جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر آ گیا ہے یہ ہے جی نمبر 5 اور نمبر 5 ایڈ کر دیا ہم نے یہاں پر ٹھیک ہو گیا نمبر 5 کے دو مزید کوپن پیک کیے یہ لیچے یہ دیکھئے نمبر 5 کے دو ہم نے مزید کوپن پیک کیے تو یہ ہم نے جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیے چار کوپن ہو گئے کے تو چھے کوپن ہو جائیں گے اور یہ چھے کوپن جو ہے وہ ہمارے پاس نمبر فائیو کے کمپلیٹ ہو گئے نمبر فائیو بڑا مسٹیریس نمبر ہے اللہ نے اس میں بڑی طاقت رکھ گیا نمبر فائیو میں اور نمبر فائیو والے جو ہے وہ بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں جہاں پہ بھی موجود ہوں ان کے اندر ایک سپرچل جو ہے وہ پاورز ہوتی ہیں یہ ہے نمبر سیکس نمبر سیکس ہمیشہ سے میڈیا کا پوفیکٹ نمبر رہا ہے الیکٹرونک ہو سوشل ہو یا پرنٹ ہو یہ سیکس نمبر جو ہے وہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو ذرا بولنے سے جن کی صلاحیتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں میری طرح بہت بولتے ہیں یہ لے یہ ہے جی نمبر سیکس آہ نمبر سیکس جو ہے وہ دو کوپن اور تو نمبر سیکس کے دو کوپن ملا دی تو ہم نے فور بن گئے اچھا میں صرف کیمرہ آنہوں نے پہ بولتی ہوں عام طور پہ لوگ مجھے زیادہ بولتے ہوئے نہیں دیکھتے نہ میں اپنے گھر میں بولتی ہوں تو یہ یہ صرف کیمرے کے سامنے ہوتا ہے نمبر سیکس جو ہے یہ چھے کوپن ہے اور یہ چھے کوپن جو ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہیں اب ہم نمبر سیون کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں نمبر سیون ہمیشہ سے میرا ہوت فیوریٹ نمبر آئے اس میں کیونکہ اللہ نے بڑی خاصیت رکھی ہے سات آسمان سات زمین سات رینبوز کے کلرز بھی سیون اور جب آپ سیون کلر کا جو ہے وہ کوئی ڈریس پہنتے ہیں کچھ بھی ہے تو وہ بڑا سبردست لگتا ہے یہ سیون کلرز ہیں اور یہ سیون یہ تو خیر ہمارے بس کوپن ہے کلرز نہیں ہے دو کوپن ہم اس میں ایڈ کر چکے ہیں نمبر سیون کے اور دو مزید کوپن پک کریں گے تو ہو جائیں گے یہ کیا بھائی چار کوپن ہو جائیں گے نمبر سیون کے یہ دیکھئے اچھا ہم آپ کو دکھا دکھا کہ ایڈ کیوں کرتے ہیں آپ نے بڑی دفعہ مجھ سے سوال کیا اس لیے ایڈ کرتے ہیں کہ تاکہ آپ کو کوئی شک یا ابھام نہ رہے کہ بھائی ہم اپنے پاس سے تو نہیں کچھ ایڈ کر رہے ہیں ہم اپنے پاس سے تو نہیں کچھ اس میں جو ہے وہ لگا رہے ہیں نمبر سیون کے چھے کوپن کمپلیٹ ہو گئے یہ لیجئے یہ ہم نے چھے نمبر سیون تک پہنچ گئے اب ایٹ تک ہم پہنچنے والے ہیں ایٹ نمبر ہم آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں میں کہ نمبر ایٹ کے جو لکی نمبر ہوتا ہے نمبر ایٹ جن کا وہ بڑے فیملی قسم کے لوگ ہوتے ہیں فیملی بیسٹ اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ ممی ڈیڈی بچے نہیں ہوتے جو ہر وقت ممہ کے ساتھ چپ کے رہتے ہیں وہ والے اس طرح کا کونسپٹ ہوتا ہے اپنی فیملی سے زیادہ کسی کو ایمپورٹنٹس نہیں دیتے ہیں بے شک کوئی ان کے لیے کتنا ہی ایمپورٹنٹ کیوں نہ ہو نمبر ایٹ بہت ایمپورٹنٹ نمبر اور نمبر ایٹ کے چار کوپن ہم نے اس میں جو ہے وہ ایڈ کر دی ہیں اور یہ نمبر ایٹ کے دو مزید کوپن جب ہم پک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس چھے کوپن جو ہے وہ آ جاتے ہیں یہ دیکھئے نمبر ایٹ کے چھے کوپن ہمارے یہاں کیا کونسپٹ ہے جو جتنا ٹیلنٹیڈ ہے جتنا ذہین ہے یا جس کے پاس جتنی کپیسٹی ہے وہ اتنا ہی ڈاؤن ہے اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے بڑھ بڑھ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے اووری ایکٹڈ ہے وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان کی جگہ بھی نہیں ہوتی یہ ہوتی ہے وہ بے حصی جو ہمارے معاشرے میں اس ٹائم بڑھ چکی ہے یہ ہے جی نمبر نائن اور نمبر نائن جو ہے وہ بڑا پوفیکٹ لی آپ کے تمام چیزوں پر بڑا ایفیکٹ کرتا ہے نمبر نائن کا خانہ ہر نام میں موجود ہوتا ہے یہ ہو گیا جی نمبر نائن اور کہتے ہیں کہ اگر کسی کا نمبر نائن بلوک ہو جائے تو اس کو نظرے بد لگی ہوتی ہے یا پھر اس پہ کوئی جادو وغیرہ کے اثرات بھی ہوتے ہیں یہ نمبر نائن ہے جی اور یہ نمبر نائن کے ہم نے دو جو ہے وہ کوپن مزید اس میں ایڈ کر دیئے تمہارے پاس چار کوپن نمبر نائن کے ہو گئے اور نمبر نائن کے دو مزید کوپن ایڈ کیے تو چھے ہو گئے اب ہماری جو قرآندازی کا ایک پورا پروسس تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا اور آپ کو بتا بتا کے کمپلیٹ کیا کہ جی یہ نمبرز اور ان کی خاصیت بھی کیا ہوتی ہے یہ ضروری چیز ہے باقی ہم نے اس میں سکسٹی کوپنز کمپلیٹ کر لی ہیں اب بقاعدت اور پہ ہم اس کی جو اکراندازی کریں گے آپ نے اس کو کرنا ہے شیک آپ کو جو شیک پسند ہے آپ کو ملک شیک پسند ہے آپ کو منٹ مارگریٹا پسند ہے آپ کو لامنٹ پسند ہے وٹیور جو آپ کو پسند ہے آپ اس کو گھمائیں وہ سوچ کے رائٹ اور پھر جب آپ اس سوچ کے گھمائیں گے تو اس میں سے اچھے اچھے نمبر نکلیں گے اور پھر ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے کوہینو ڈاٹ ٹی وی کی ویب سائٹ پر وہ نمبرز دیئے ہیں وہ آج کے لکی وینر نمبر کے حساب سے لکی وینر ہوں گے اور وہ دیکھتے ہیں کہ اب کیا نمبر نکلتا ہے چلی جی بقاعدت اور پہ قراندازی کا آغاز کرتے ہیں یہ ہمارا میجک باکس کھومنے کے لیے تیار ہو گیا ہے سارے اندر سے جو ابھی ہم نے کوپنز میں کٹھے گئے تھے وہ مکس ہو چکے ہیں چلی جناب ہو گئی ہے یہ مکس اب ہم اس میں سے ون بائی ون کوپن نکالیں گے ایک کوپن نکالیں گے پہلے نکالیے دیکھتے ہیں آج کی قراندازی کا پہلے نام کا پہلا کوپن کیا نکلتا ہے لیکن اس کو لک کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ نے اسے لک نہ کیا نا تو یہ سارے کوپن باہر آ جائیں گے تو جناب یہ ہے ہمارے پاس آج کا پہلا نمبر جب انسان زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے تو انسان ہیرو بن جاتا ہے اور زیرو کے بعد گرنے کے لیے بھی نا کوئی سپیس نہیں ہوتی کیونکہ زیرو سے جس نے سٹارٹ کیا ہوتا نا وہ پھر زبردستیا وہ کام ہو جاتا ہے تو جناب یہ زیرو ہے اور زیرو کو ہم جائے وہ پیسٹ کریں گے یہاں پر ڈسپلے کریں گے ٹھیک ہو گیا جناب جی یہ ہم نے یہاں پر اس کو زیرو کو ڈسپلے کر دیا ٹھیک ہو گیا اب ہم زیرو کے حوالے سے کیا کریں گے کہ نیکسٹ نمبر کی طرف چلیں گے اور دیکھیں گے کہ دوسرا کوپن کیا نکلتا ہے چلیے جی اس کو ذرا آپ اچھے طریقے سے مکس کر لیں ہر دفعہ ہم اسی طرح کریں گے رائٹ وان وائ وان چلیں اوکے ڈن ہو گیا اور اس کو گھومانے کے بعد ہم اس میں سے دوسرا کوپن نکالیں گے چلیے لائے اس کو بند کر دیں آپ لوک کریں اس کو لوک کرنا اتنا سان کام نہیں ہے بس لوک کر دیں اوکے ڈن ہو گیا دوسرا کوپن ہمارے پاس آ گیا ہے پہلا زیرو ہے دوسرا نمبر ہے فور نمبر فور اور یہ چوکہ لگا دیا جناب فورنز زیرو فور ابھی ہم اس میں وان بائ وان چھے کوپن جب کمپلیٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس نمبر کمپلیٹ ہو جائے گا اب ہم اس کو دوبارہ سے شیک کریں گے اور اب ہم جو ہے وہ زیرو فور اور نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تیسرا کوپن کون سا نکلتا ہے لائیے تیسرا کوپن نکالیے گا اب اس کو لوک کریں گے آپ لوک لازمی کرنا ہے یہ تیسرا کوپن ہے چوکہ لگایا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا سکس رنز ہونے چاہیے تو نمبر سکس آ گیا ہے زیرو فور سکس کیا بات ہے یہ جناب زیرو فور سکس آ گیا ہے اور یہ ہم نے سکس کو یہاں پر ٹسپلے کر دیا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہمارے کام ہے اور جو ہے وہ ابھی ہم زیرو فور سکس آ گیا ہے تین کوپن آ گئے ہیں چوتھا کوپن نکالیں گے اس کی جو ہے وہ ہم یہ ہم نے چوتھا کوپن جو ہے وہ نکالا اور چوتھا کوپن ہمارے پاس کیا نکلا ہے چوتھا کوپن ہمارے پاس آیا ہے نمبر ایٹ کا نمبر ایٹ کا کوپن نمبر فور آ گیا ہے ہمارے پاس پہلا انام چل رہا ہے زیرو فور سکس اور یہ آ گیا جناب ایٹ اس کو ذرا میں ڈسپلے کر دوں یہاں پہ اور یہ اس کو ذرا پنوں سے اچھے طریقے سے سیٹ کرنا پڑتا ہے زیرو فور سکس ایٹ چار کوپن آگے ہیں پانچوان کوپن نکال رہے ہیں پانچوان کوپن کیا نکلتا ہے لیٹس سی نمبر کیا آتا ہے ایسے تو گیس بھی کر سکتے ہیں لیکن چلیں کوئی بات نہیں ہے اب گیس کرنے کا ٹائم نہیں اتنا زیرو آگیا ہے جناب ہمارے پاس آج کا پانچوان کوپن زیرو آگیا ہے یعنی زیرو فور سکس ایٹ اینڈ اگین زیرو چلیے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پانچ کوپن نکٹھے ہوئے ہیں چھٹا کوپن ہم نے نکال رہے ہیں اور آخری کوپن پانچ کوپن ہمارے پاس نکال رہے ہیں چھے نمبر سکس کوپن یعنی چھٹا کوپن کیا نکلتا ہے آج کی قرآن دازی کا پہلا انام لوک ہوتا ہے جناب ایک ایسے نمبر پہ کہ اگر یہ نمبر جو ہے وہ آجائے کرکٹ کے میدان میں تو لوگ اپنے سوفوں سے اچھل اچھل کے شور مچاتے ہیں اور اگر یہ آپ میدان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی بات کر لیں تو وہ سکسر سکسر کا شور مچاتے ہیں تو آگیا ہے نمبر سکس اور لوک ہوتی ہے آج کا پہلا انام پہلی قرآن دازی نمبر سکس پہ ٹھیک ہو گیا جناب یہ آگیا نمبر سکس اور یہ میں یہاں ڈسپلے کر دیتی ہوں 046806 یہ آگیا کمپلیٹ ہو گیا ہمارے پاس نمبر یہ ہے آج کا لکی وینر نمبر 046806 پہلا انام جس کا بھی آج یہ لکی نمبر نکلا ہے بہت بہت مبارک ہو آپ کو اور دھیروں دھیر مبارکہ ویسے بھی آج کیونکہ منٹل ہیلتھ ڈے بھی منایا جا رہا ہے تو آج کی خوشی جو ہے وہ ڈبل ہونی چاہیے آج کی کیا ہر دن کو خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہیے لیکن ہمارے ساتھ پرابلمز اور پریشانیاں اتنی جڑی ہیں کہ ہم اس ٹینشن سے نکلتے ہیں تو دوسری ٹینشن میں پھنس جاتے ہیں خوشی دے کے عزمائی جائے گا آپ کو دکھ دے کے عزمائی جائے گا تو جب یہ عزمائش ہے تو پھر ہمیں اسے قبول کرتے ہوئے زندگی کو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے خوشی سے گزار لیں یا دکھ بری زندگی گزار لیں شکو سے گزار لیں آج ورلڈ منٹل ہیلتھ کے حوالے سے صبح آپ نے میرا مارننگ شو بھی دیکھا اور ساتھ ہی آج جو یہ پیغام میں ابھی آپ کو دینے لگی ہوں اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ اس منٹل ڈیزیز سے دور رکھے کیونکہ فیزیکل ڈیزیز تو نظر آ جاتی ہے منٹل ڈیزیز ایک ایسی ڈیزیز ہے جو اندر اندر پلتی رہتی ہے اور ایسے لوگ جو ہے وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں جو منٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ کسی آرگنائزیشن میں ہو سکتے ہیں وہ آپ کے گھر میں ہو سکتے ہیں وہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں اللہ نہ کسی کو ایسی تکلیف دے جس میں کوئی بھی منٹل ڈیپریشن میں آئے سٹریس میں آئے یا انزائٹی میں آئے جو ہمارے ینگسٹرز میں آج کل جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے بارحال جی آج کا منٹل ورلڈ منٹل ہیلتھ جو ہے اس کے حوالے سے مختلف آرگنائزیشنز جو ہے وہ کانفرنسز کر رہی ہیں ہم سائیکالوجس سائیکیٹریس بھی کانفرنسز جو ہے وہ اس میں کر رہے ہیں میں نہیں یہ ٹینٹ کر پائی کیونکہ آج مجھے جو ہے وہ یہ گیم شو کرنا تھا بارحال انشاءاللہ اللہ اللہ سب کو جو ہے وہ سلامت رکھے اور منٹل ہیلتھے پر سب کے لیے جو ہے وہ اچھا پیغام ہے کہ سب کو خوش رکھے بس تکلیف نہ دیں یہ آگیا جی 046806 ہمارے پاس اب یہ نمبر جو آگئے ہیں وہ ہمارے باکس میں سے ہو گئے ہیں جی کم اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ نمبر یہاں سے پک کر کے اس میں ڈراؤپ کرنے ہیں تو 046 یہ پہلے 0 سے سٹارٹ کر لیں آپ ناظرین کو دکھا لیں اور 0 اور 4 یہ رہا میرے پاس یہ آگیا میرے پاس 4 اب یہ ہم کیوں کرتے ہیں کیونکہ جب تک 60 کوپن ہمارے پاس کمپلیٹ نہیں ہوں گے ہم نیکسٹ قرآن دازی کی طرف نہیں بڑھ سکتے ہیں 0468 تو جناب یہ آگیا 6 یہ لیجے 6 اور 8 کہاں ہے یہ آگیا یہ آگیا جناب 8 اور یہ ہم نے اس کو جو ہے وہ فول کر کے اس میں ایڈ کر دیا 8 اب 06 کی بات آتی ہے تو یہ آگیا 0 پھر آپ کے پاس 0 اور یہ 6 میرے پاس یہ ہم نے جو ہے وہ آپ کو دکھایا اور دکھا کے اس میں ایڈ کر دیا اب ہمارے پاس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس میں ٹوٹل 60 کوپنز اب ہم دوسری قرآن دازی کی طرف بڑھیں گے دوسرے انعام کی طرف بڑھیں گے اوکے جی اب ذرا آپ نے شیک بنانا ہے اب آپ کی مرضی ہے جو مرضی شیک سوچیں کہ میں نے آج یہ بنایا ہے اور آپ جا کے بتائیں گے چلیے یہ ہوتے ہیں خوش رہنے کے چھوٹے چھوٹے طریقے کار جن کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ خوش کیسے رہ سکتے ہیں خوش رہنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس استعمال نہیں کرنی پڑتی دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے اور دوسرا انعام ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے ابھی سٹارٹ ہو گیا جناب نمبر سیون سے نمبر سیون سے سٹارٹ ہوا ہے دوسرا انعام اور سیون زبردس نمبر ہے یہ دیکھئے یہ ہم نے یہاں پہ ڈسپلے کر دیا نمبر سیون دوسرا کوپن کیا نکلتا ہے لیٹس سی دوسرا کوپن لئے بس اس کو جو کھول لیجئے ایسے اپن کر دیں نیکس جو ہے وہ ہم اس میں سے نکال لیتے ہیں بند کرنے اس کو سیون آگیا ہے سیکنڈ کوپن ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے اور یہ سیکنڈ کوپن جو موجود ہے یہ میرے پاس آیا ہے نمبر تھری کا یہ دیکھئے جی نمبر تھری آ چکا ہے یعنی پہلے سیون آیا اور اب تھری آ گیا تو یہ تھری ہم جو ہے وہ اس پہ یہاں پہ ڈسپلے کر دیتے ہیں سیون تھری اب ہم تیسرا کوپن نکالیں گے دوسرا انام تیسرا کوپن تیسرا کوپن دوسرے نام کا آیا ہے نمبر ٹو ٹو آ گیا ہے سیون تھری این ٹو یہ ہم نے ڈسپلے کر دیا یہاں پہ لائیے جی چوتھا کوپن نکالتے ہیں یہ ہمارے گیسٹ کا ذرہ اس میں جو ہے وہ صحیح کام ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس پہ قائدہ طور پر محنت کرنی پڑتی ہے اچھا جی 3 آیا ہے 732 ہے تو ہمارے پاس 3 آگیا ہے اور 732 کے باد پھر 3 ہے تو یہ 3 ہم نے یہاں پہ ڈسپلے کر دیا ہے 7323 یہ لیجے یہ ہم نے ڈسپلے کیا تو ہمارے پاس چار کوپن ہو گئے اب پانچوں کو ہم یہاں سے نکالنگے پانچوں کوپن جو ہمارے پاس آیا ہے 3 کے بعد آپ چھکے بڑے لگاتے ہیں نمبر سیکس آگیا جناف کرکٹ کھیلنے کا بھی شوق رکھتے ہیں اوکے یہ نمبر سیکس آگیا سیون تری ٹو تری اینڈ یہ آگیا سیکس چلیے جی یہ آگیا نمبر سیکس سیون تری ٹو تری سیکس اب ہم ایک اور کوپن نکالیں گے اور ایک اور کوپن کیا ہے ایک اور کوپن ہے ہمارے پاس صفر کا اور آج کا چھٹا کوپن جو نکلا ہے جو ہمارا دوسرا انام ہے وہ صفر پہ ہم جو ہے وہ لوک کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جی زیرو پہ لوک ہوتا ہے اور یہ ہم نے یہاں پر ڈسپلے کر دیا زیرو اب کمپلیٹ ہو گیا نمبر دوسرا انام بھی ہمارے پاس آگیا ہے جو کہ ہے سیون تری ٹو تری سیکس سیرو سیون تری ٹو تری ارے واہ کیا بات ہے مزے والا نمبر آگیا ہے سیون تری نہیں سیون تری ٹو تری اینڈ سیکس زیرو بہت بہت مبارک ہو جی دوسرا انام جیتنے والوں کو بھی کہ آپ کو جو ہے وہ آج ہم نے زبردستہ جو ہے وہ ایک یہاں سے پرائز اور چلا گیا ہے یہ دیکھ رہے نا آپ پرائزز کم ہو رہے ہیں ہمارے سیٹ سے یہ جا رہے ہیں اور لوگوں کو مل رہے ہیں لیکن اس کے لیے تو آپ کے پاس کرینڈ پرائزز ہے اگر آپ کوہنو ڈوٹ ٹی وی کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں چھے ہنسو کا نمبر بتا کے ریجسٹرڈ کا وڈن دباتے ہیں تو اب آٹومیٹکلی اس گیم شو کا حصہ بن جاتے ہیں بارہل جی اب یہ نمبر جو نکل آئے ہیں یہ ہمارے میجک باکس میں سے کام ہو گئے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے پک کر کے ادھر ان کو ڈراؤپ کر دینا ہے یہ بڑی سواب کا کام ہوتا ہے کسی کو پک کر کے ڈراؤپ کرنا سیون تری اور یہ لیجے یہ ہے جس سیون یہ آپ کے پاس سیون آگے ہاں جی ہاں جی ملکل سیون تری اور آج کے دور میں جہاں پہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے وہاں پہ تو بہت سواب کا کام ہے سیون تری ٹو تری یہ لیجے یہ ہے ٹو اور یہ ہے ٹری یہ لیجے اور یہ ہم نے جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا بلکل صحیح ہے اب مجھے لگتا ہے کہ میرے اس کام سے لوگوں نے ایک دوسرے کو پک اینڈ ڈراؤپ بھی شروع کر دینی ہے تو بہت اچھا ہو جائے گا سیکھ زیرو یہ لیجے یہ سیکس اور زیرو یہ آگیا ہے جی ہمارے پاس اور یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیئے نمبرز اب ہم تیسرا جو ہے نا وہ انہا نکالنے لگی ہیں جو ہمارا تھرڈ پرائز ہے دیکھتے ہیں کہ سٹارٹ کون سے نمبر سے ہوتا ہے چلیے جی اچھا ایک آدھ کوپن جو ہے وہ اندر جو ہے وہ اوپن ہو گیا ہے اس کو ذرا ہم بند کر دیتے ہیں ایک منٹ یہ ہمارے پاس کوپن کھل گئے ہیں اس کو ذرا ہم اس کو ذرا ایسے یہ پکڑ کے رکھئے گا کھولنا چاہیں کیونکہ اسے گھمایا بہت تیزی سے جا رہا ہے تو وہ سارے کوپنز جو ہیں وہ اندر کھول رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جناب یہ ذرا میں سارے کوپنز میں ایڈ کر دوں اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ شیک کیجئے گا دوبارہ اور یہ بھی کھول گیا ہے ہمارے پاس کوپنز چلیے اس کو دوبارہ سے شیک کر لیجئے تاکہ ہم تیسرا جو ہمارا انام ہے اس کو نکال سکیں اوکے دن ہو گیا اب ہمارے مکس ہو گئے ہیں کوپنز اور ہم تیسرا انام کے پہلے کوپنز کی طرف پڑھتے ہیں لائیے اس کو لاک کر دیں اس کے لاک کی مجھے بڑی فکر ہوتی ہے سارے کوپنز باہر آگے تو ابھی ہمیں بریک لینی پڑ جائے گی یہ ہے جی نمبر فور نمبر فور سے سٹارٹ ہو گیا ہمارا تیسرا انام یہ میں نے یہاں پر جو ہے وہ اس کو ڈسپلے کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا جناب یہ ہے نمبر ثری چار آ گیا ہمارے پاس اور نیکس دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا کوپن آتا ہے کیا نمبر آتا ہے لاک کیجئے گا ایک منٹ یہ لیجئے فور کے بعد سیکس دیکھیں نا میں کہہ رہا ہوں یہ چوکے سے بات کرتے ہیں چھکے سے بات کرتے ہیں تو یہ فور اور سیکس آ چکا ہے تیسرا کوپن ہمارا دوسرا کوپن تیسرے انام کا فور سیکس یہ لیجئے اچھی بات ہے یہ کچھ لوگوں کا جو ہے وہ لاکی نمبر ہوتا ہے اور یہ کیا ہو گیا بھئی پورا بورڈ ہلا دیا میں نے اچھا چلیں فور سیکس آ گیا ہے اور تیسرا انام چل رہا ہے تیسرا کوپن آیا ہے ہمارے پاس زیرو کا زیرو آ گیا ہے تو زیرو ہم یہاں پر ڈسپلے کر دیں گے فور سیکس زیرو زیرو جس کے بعد انسان بنتا ہے ہیرو فور سیکس زیرو زیرو کے بعد تیسرا چوتھا کوپن نکال رہے ہیں چوتھا کوپن ہمارے پاس آئے گا کیا ابھی نہیں میں بتاؤں گی آپ گیس کریں کیا کوپن آیا ہوگا گیس کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں کرنا تو پھر میں آپ کو بتائی دیتی ہوں چلیں کوئی بات نہیں کیا سوچیں گے آپ کے میں نہیں بتا رہی نمبر سیون آیا ہے تیسرا نام چل رہا ہے اور ہمارے پاس چوتھا کوپن ہے فور سیکس زیرو کے بعد نمبر سیون تو یہ نمبر سیون میں نے یہاں پر ڈسپلے کر دیا ہے یہ آگیا نمبر سیون اب ہم جو ہے وہ دو کوپن مزید نکالیں گے یہ ہم نے پانچوں کوپن نکال لیا ہے اور اب ہمارے جو گیسٹ ہیں جو ہے آدل آسف وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں ان کو پردھ چل چکے گے اب کچھ بھی کر لو پروگرام جب تک ختم نینہ ہو رہا ہی ہے مجھے کرتے رہنا ہے اس لیے وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں یہ آگیا جی نمبر تھری نمبر تھری ہمارے پاس آگیا ہے پانچوں کوپن اور فور سیکس زیرو سیون تھری آپ اگر جیتنا چاہتے ہیں اور اپنی لکھ کو ازمانا چاہتے ہیں تو کوہنور.tv کی ویب سائٹ پہ جائیں اپنے اکاؤنٹ سے اپنی سیم سے چھے ہنسوں کا نمبر بتائیں اپنی انفرمیشن وہاں ریجسٹرٹ کروائیے اور انفرمیشن میں کوئی زبردست کوئی خاص کوئی بڑی انفرمیشن نہیں ہے صرف آپ کا اصل نام جو آپ کے آئی ڈی کارٹ پر ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کے فادر کا نام اور آپ کا فور نمبر وغیرہ چاہیے ہوگا ای میل آئی ڈی چاہیے ہوگا that's it یہ آپ کی جو ہے وہ ٹوٹل انفرمیشن ہوگی فور سیکس زیرو سیون تھری یہ ہمارے پانچوں اور آج کا چھٹا کوپن جس پہ ہمارا تیسرا نام لوک ہوتا ہے وہ ہے جی نمبر تھری نمبر تھری پہ لوک ہوتا ہے آج کا تیسرا نام اور یہ ہم نے جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا آج کا تیسرا نام نمبر تھری فور سیکس زیرو سیون نمبر تھری تالیا یہ ہوتا ہے نمبر تھری تک پہنچ گئے ہیں ایک آخری نام بچائے اوف اللہ جو دل تھام کے بیٹھے ہوئے اس ٹائم وہ کہیں گے کیا ہو گیا ہے تو ابھی بھی ایک پرائز باقی ہے بھئی تینشن کس بات کیا آپ ابھی بھی جو ہے وہ اپنی لگ کو ازمار سکتے ہیں لیکن ابھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو نمبر نکل آئے نا وہ ہمارے باکس میں سے کام ہو گئے تو ہم یہاں سے پک کر کے ان کو یہاں ڈراب کر دیں گے وہی والی بات فور سیکس تو فور سیکس کی درجی یہ ہے فور اور یہ ہے سیکس یہ لیجے اب آپ جو سیکس سادہ لگاتے ہیں آپ سیکس لے لیں یہ لیں فور سیکس یہ ہم نے آپ کے سامنے اس کو پریس کیا اور اس میں ایڈ کر دیا سیکسٹیک اوپر اس میں کمپلیٹ کریں گے زیرو سیون اب آگیا جی زیرو یہ لیجے زیرو اور یہ آگیا ہمارے پاس سیون یہ ہے سیون اور زیرو اس کو ہم نے کیا اوکی اور اس میں ایڈ کر دیا سیکس یرو سیون ڈبل تھری اب ہم آئیں گے 7 کی طرف 7 یہ لیجئے یہ ہم نے جو ہے وہ add کر دیا یہ دیکھئے گا 7 3 اور 1 ہم نے 33 جو اس میں add کرنا ہے اور یہ لیجئے یہ لیجئے یہ ہم نے جو ہے وہ اس میں add کر دیا ٹھیک ہو گیا جی یہ ہم نے add کر دیا 60 coupon complete ہو گیا 460733 آ گیا آج کا جو ہے وہ 3 inamات complete ہو چکے ہیں یہاں پہ اور چوتھے نام کے لیے اب آخری نام کے لیے قرآندازی جو ہے وہ ہم start کرنے لگے ہیں چلیے اس کو shake کیجئے اور دیکھتے ہیں کہ چوتھا اور آخری نام کا پہلا coupon جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آتا ہے لائیے نکال گئے اچھا یہ جو coupon کھل گئے ہیں آپ اس کو جو ہے وہ بند کر دیجئے میں اس کو ذرا ناظرین کو بتا دوں کہ آج کے چوتھے coupon کا جو قرآندازی کا start ہوا ہے وہ کون سا number ہے یہ ہے جی number seven number seven سے start ہو گیا آج کے چوتھے نام کا آخری نام ہے اس کے بعد ہمارے پاس کوئی نام نہیں ہے آج کی قرآندازی اس پر ہی جو ہے وہ ہم ختم کریں گے number seven آ چکا ہے shake کریں گے دوبارہ سے اپنے جو ہے وہ box کو اور پھر اس میں سے ایک اور coupon نکالیں گے تو یہ ہمارا آج کا چوتھے نام کا دوسرا coupon ہوگا لائیے دوسرا coupon کیا نکلتا ہے آرے seven آیا اس کے بعد آ گیا ہے six six آ چکا ہے اور یہ number six جو ہے وہ میں یہاں display کرنے لگی ہوں یہ seven and six آج کے ہر جو انام نکل رہا ہے اس میں six لازمی ہے seven six اور six کے بعد جو ہے وہ ہمارے پار تیسرا coupon جو نکلتا ہے وہ جو ہمیں ہمارے آج کے guest singer جو ہے وہ نکال کے دے رہے ہیں عادل آصیف وہ آ گیا تیسرا coupon number one کا number one آ گیا ہے اور seven six one ہو گیا ہے یہ آگیا جی تین coupon یہاں پہ اب تین coupon اور نکالیں گے one by one ابھی چوتھے coupon کی طرف بڑھیں گے لائیے جی چوتھا coupon نکال لیے اور چوتھا coupon ہمارے پاس چوتھے نام کا کیا نکلا ہے آگیا ہے نمبر نمبر نائن نمبر نائن ہے نمبر نائن ہے آج کے ہمارے چوتھے انام کا پانچواں coupon اب رہ گیا صرف ایک coupon جس پہ فیصلہ ہو جائے گا آج کے چوتھے انام کا بھی تو دل تھام کے بیٹھیں ابھی تک جن کا نمبر صحیح جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہوں گے بس یا اللہ زیرو آجائے وان آجائے ٹو آجائے تھری آجائے یعنی وہی نمبر جو آپ نے بتایا اور اگر آج آگیا تو پھر آپ کو کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ یہاں سے گرینڈ پرائز جیت جائیں گے چوتھا اور آخری نام آخری coupon دل تھام کے بیٹھیں میں ابھی بتانے لگی ہوں ٹینشن ڈالیں ایزی ہو جائیں اوہ اوہ گیس کریں کہ آج کی قرآن دازی کا چوتھا اور آخری coupon آخری نمبر کیا ہوگا جس پہ جائے گا چوتھا انام گیس کریں چلے میں بتا دیتی ہوں کوئی بات نہیں آپ بھی کیا سوچیں گے کہ سخی سپالا پڑا ہے آپ کا نمبر نائن اور نمبر نائن پہ لاک ہوتا ہے آج کا چوتھا اور آخری انام نمبر نائن یہ آگیا جی لاسٹ میں ڈبل نائن ٹھیک ہو گیا یہ ہماری کمپلیٹ ہو گیا آج کا چوتھا انام بہت بہت مبارک ہو جن کا آج یہ انام نکلا ہے اور انام کمپلیٹ ہوا ہے چوتھا 761699 کیا بات ہے کیا بات ہے زبردستی کمال ہو گیا اور یہ آج کے چاروں انامات ہمارے پاس آپ کے سامنے سکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں ابھی بڑی سکرین پر جیسے ہی نمبر آتے ہیں تو میں آپ کو جو ہے وہ ڈسپلی کے ساتھ بھی بتا دیتی ہوں کہ آج کا پہلا دوسرا تیسرا اور چوتھا جو انام ہے جو نمبر ہے وہ کتنا زبردست آج کے نمبر آئے ہیں سارے ہی بڑے مزے کے نمبر ہیں جیسے ہی سکرین پر ڈسپلی ہوتے ہیں ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن یہاں سے بتا سکتی ہوں جو میں نے خود ڈسپلی کی اپنے ہاتھوں سے اور بقاعدہ طور پر یہ قرآن دازی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ کوئی کسی قسم کا شک یا ابحام نہیں ہمارے گیس بھی اس بات کے گواہیں کہ نہ انہیں پتا کہ کون سا نمبر نکلنا ہے نہ مجھے پتا کہ کون سا نمبر نکلنا ہے تو جناب پہلا انام زیرو فور سکس ایٹ زیرو سکس دوسرا انام سیون تھری ٹو تھری سکس زیرو یہ آج کے وہ لکیس نمبر جو ہے وہ آپ کے پاس آ رہی ہے کہ جو آپ جو ہے اپنی سکرین پر جو آج قرآن دازی کے تھرو آئے ہیں نمبر ون زیرو فور سکس ایٹ زیرو سکس سکس زیرو کو تیسرا انام جا رہا ہے فور سکس زیرو سیون ڈبل ثری چوتھا انام جا رہا ہے سیون سکس ون سکس ڈبل نائن کو یہ ہیں وہ چاروں لکی ونن نمبر جو آج قرآن دازی کے تھرو کوہنون نیوز کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو اور جیتو گیم شو میں واش اینڈ ون پہلا انام جا رہا ہے زیرو فور سکس ایٹ زیرو سکس کو دوسرا انام ہے سیون سکس ون سکس ڈبل نائن کا چاروں ونڈرفل نمبرز ہیں آج کے اور یہ چاروں لکی ونن نمبرز آپ کے سامنے آپ کی سکرین پر بہت بہت مبارک ہو جیتنے والوں کو پہلا انام جا رہا ہے زیرو فور سکس ایٹ زیرو سکس کو دوسرا انام جا رہا ہے سیون سکس ایٹ زیرو سکس کو اور تیسرا انام ہے جناب چاروں لکی ونڈرن نمبرز جو آپ کے سامنے آپ کی سکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں پہلا انام دوسرا انام تیسرا انام اور چاروں لکی ونڈرن نمبرز چاروں لکی ونڈرن نمبرز آپ کی سکرین پر پہلا دوسرا تیسرا اور چوتھا انام پہلا انام زیرو فور سکس ایٹ زیرو سکس دوسرا انام سیون سکس ایٹ زیرو سکس 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 سیرو تیسرا انام فور سکس زیرو سیون سیون ڈبل تھری چوتھا انام سیون سکس ون سکس ڈبل نائن یہ ہیں چاروں لکی ونڈرن نمبرز آپ کی سکرین پر ڈسپلی ہو رہے ہیں پہلا دوسرا تیسرا اور چوتھا انام اور جناب لاسٹ ٹائم پھر بتا دیتی ہوں آپ کو کہ آج کے واش اڈ وین اور دیکھو جیتوں میں پہلا انام جو جا رہا ہے اندازی کے تھو وہ ہے جی 046806 کا دوسرا انام ہے 732360 کا اور تیسرا انام جا رہا ہے 460733 کو چوتھا انام ہے 761699 یعنی ڈبل لائن کا چاروں لکی وینر نمبرز آپ کی سکرین پر ڈسپلی ہو رہے ہیں جو آج بقاعدہ طور پر قرآن دازی کے تھو دیکھو اور جیتو گیم شو سے نکالے گئے ہیں اور آپ کے سامنے جس میں کسی قسم کا کوئی بہام اور کوئی شک کی گنجائش نہیں اور یہ پیور قرآن دازی ہوتی ہے آپ کے سامنے لائف جس میں آج یہ لکی وینر نمبرز پہلا دوسرا تیسرا اور چوتھا انام آپ نے دیکھا اپنی سکرین پر بھی ڈسپلی دیکھا اور ساتھ ہی آپ کو جو ہے وہ آپ نے ہماری ایفرٹس بھی دیکھی کہ ہم جس طریقے سے جو ہے وہ یہ لائف شو آپ کے لیے لے کے چلتے ہیں دیر دو گھنٹے لائف آپ کے ساتھ اس گیم شو میں رہتے ہیں اور آپ کو تین مختلف انداز سے جو ہے وہ پرائزز بانٹ کے میں چلی جاتی ہوں اور پھر روزانہ صبح آپ مجھے مارننگ شو میں دیکھتے ہیں دس بجے کوہنور نیوز کی اس سکرین پر اور صبح دس بجے جو میرا پروگرام چلتا ہے اس کا نام ہے گوڈ مارننگ کوہنور جی ہاں جس میں سوشل اور پولٹیکل تمام ایشیوز پر بات کی جاتی ہے ہم اس میں ہر رنگ آپ کو دکھاتے ہیں تو جناب آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں عاصف آدل عاصف تو جناب ان سے ہم جو ہے وہ آج پوچھیں گے کہ کیسا لگ آپ کو آکے یہ ایفرٹ کر کے یہ گیم شو دیکھ کے آپ کو اس میں کیا ڈیفرنس لگا جی بہت ہی زبردست جو ہے مجھے لگا اور بہت بہت مبارک جو جیتے ہیں ہاں جو جیتے ہیں اگزیکلی اتنا اچھا اتنا انٹرٹیننگ اور اتنا لائیو اور اتنا سچا اچھلی میں اتنا لگا کہ اس میں دلکل ہنڈر پرسنٹ پیار ہے اور مجھے بھی نہیں واقع پتا تھا کہ کون سے نمبرنگ ہوگا اور بہت زبردست جو ہے یہ پروگرام تینکیو سو مچ اب بھی ہم نے عادل آپ سے گانا سننا ہے لیکن میں اپنے ناظرین سے اجازت لوں گی اس دعا کے ساتھ کہ مجھے میری پوری ٹیم کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور مجھے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ کل صبح آپ سے سیم ٹائم سیم چینل پھر مارننگ شو میں ملاقات ہوگی اور گیم شو کے لیے تیاری پکڑ لیں اب بیس تاریخ کو ملاقات ہوگی لائیو ہوگی آپ نے اس میں سیلفیز بھی بنا کے بیجنی ہے اور ساتھ میں سوالات کے جواد کے تیاری بھی کرنی ہے اور کوہینو.tv کی ویب سائٹ پہ جا کے چینسو کا نمبر بھی بتانا ہے میری طرف سے اللہ نگے بان اوور ٹو آدل آسف